ایڈیشنل ڈیوٹی جو ہے وہ لگے گی اس کا کیا ایمپیکٹ اس وقت دیکھا جا رہا ہے جن لوگوں سے آپ کی بات ہوئی ظاہر ہے کہ وہاں پہ اسٹیکھولڈرز بھی اس تمام عرصے میں آپ دیکھ رہے ہیں ان سے بھی آپ کی ایک اندر بات ہوئی ہوگی تو کیا یہ حضم کر پائیں گے لوگ ہی اتنے اور یہ زیرو ڈیٹ سیکٹر کیا والے سے جو فیصلہ ہے یہ حضم کر پائیں گے پاکستان کی اس وقت معیشت جی بالکل وزیراعظم جیسا کہ کچھ عرصے سے مسلسل یہ کہہ رہے تھے کہ قوم کی بہتری کے لیے اور ملکی معیشت کی بہتری کے لیے انہیں کچھ مشکل فیصلے کرنے ہیں اور عوام کو صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا تو یہ فیصلہ مشکل ضرور ہے تاہم جو برامدی اشیاء ہیں اس میں پیٹرولیوم مصنوعات کے علاوہ راو میٹریل بھی شامل ہے اس کے علاوہ باقی جتنی پروڈاٹس ہوں گی اس پہ تین قصد جو ہے وہ سیل تیکس اس وقت آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرینز پر پرائم منسٹر عمران خان اس وقت اہوان میں پہنچ چکے ہیں آج بجٹ سیشن کا آغاز ہو چکا ہے پرائم منسٹر عمران خان بھی اس وقت پہنچ چکے ہیں آج کا بجٹ جو پاکستان تحریک انصاف کا پہلا سالانہ بجٹ ہوگا آئندہ مالی سال کے لیے اس بجٹ میں بڑی جو حکومت کا یہ کہنا ہے کہ عام آدمی جہے اس سے متاثر نہیں ہوگا بہرحال ایک کڑوا کھونٹ ضرور اس وقت پینا ہے حماد عزر صاحب اس وقت جو ریونیو منسٹر ہیں وہ اظہار خیال کر رہے ہیں نئی کمیٹمنٹ اور ایک نیا پاکستان لائی ہے بائیس سال کی جدو جہد اور پاکستان کی لوگوں کی مرضی آج ہمیں یہاں لائی ہے اب وقت ہے لوگوں کی زندگی بدلنے کا عوامی عہدوں سے کرپشن ختم کرنے کا عداروں میں میرٹ لانے کا معیشت کو مضبوط کرنے کا اور جو لوگ بھلا دیے گئے ان پیچھے رہ جانے والے لوگوں کو آگے لانے کا وقت ہے انیس سو سنتالیس میں ہمارے بڑوں نے اقبال کے خواب کو حقیقت دی اور پاکستان بنایا انیس سو تہتر میں ہم پھر ایک ساتھ مل گئے اور اس ملک کا آئین بنا اب ہم سب اس ملک اور اس کے آئین کے محافظ ہیں جناب سپیکر آئیے اس حکومت کے منتخب ہونے کے وقت پائی جانے والی معاشی صورتحال کو یاد کریں تاکہ پتا چلے کہ اگر ہم ایک مشکل وقت میں کھڑے ہیں تو آخر یہ کیوں ہوا یہ ایک مالی بہران کے دہانے پر کھڑی ہوئی معیشت تھی مجھے کچھ حقائق بتانے کی اجازت دیجئے پاکستان کا مجموعی کرزہ اور ادائیگیاں تقریباً اکتیس ہزار ارب روپے تھیں ان میں سے قریباً ستانوے ارب ڈالر بیرونی کرزہ جات اور ادائیگیاں تھی بہت سے کمرشل کرزے زیادہ سود پر لیے گئے گزشتہ دو سال کے دوران سٹیٹ بینک آف پاکستان کے ریزروز اٹھارہ ارب ڈالر سے گرتے گرتے صرف دس ارب ڈالر سے بھی کم پر رہ گئے عالمی سطح پر پاکستان کے جاری خاتوں کا خسارہ جسے ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر بیس ارب ڈالر جبکہ تجارتی خسارہ بتیس ارب ڈالر تک پہنچ گیا تھا پچھلے پانچ سال میں ایکسپورٹس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا یعنی اضافے کی شرع صفر تھی حکومت کے محصولات اور اخراجات کا فرق یعنی مالیاتی خسارہ دو ہزار دو سو ساٹھ ارب روپے کی خطرناک حد تک پہنچ گیا تھا اتنا بڑا خسارہ الیکشن کے سال میں مالیاتی بدنظمی کی وجہ سے ہوا بجلی کے نظام کا گردشی کرزہ بارہ سو ارب روپے تک پہنچ گیا تھا اور اٹھتیس ارب روپے مہانہ کی شڑا سے بر رہا تھا اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر قومی اسملی کا اجلاس اس وقت جاری ہے جس میں اثر کی ازان کا وقت اس وقت ہو رہا ہے اور اس بیچ میں ریوینی منسٹر حماد ازر صاحب جائیں وہ پچھلی حکومت کی کارکردگیوں کے حوالے سے بتا رہے تھے انہوں نے کہا کہ جس وقت یہ حکومت ملی پاکستان کی معیشت تباہی کے دہانی پہ تھی ہمارے قرضے ہمارے بیرونی قرضے اور ادائیگیاں ہماری ڈیٹر لیابلٹیز جو ہیں اکتیس ہزار ارب روپے جو ہیں پاکستان کے اوپر قرضے تھے جس میں سبتانوے ارب ڈالر بیرونی قرضہ اور لیابلٹیز تھی انہوں نے کہا کہ پچھلے پانچ سال کے دوران پاکستان کے ذر مبادلہ کے زخائر اسٹیٹ بینک کے اٹھارہ ارب ڈالر سے گرتے گرتے دس ارب ڈالر تک آ گئے تھے پچھلے پانچ سال کی کارکردگی گزشتہ حکومت کی جس پہ ریوینی منسٹر کا کہنا تھا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈافیسٹ تاریخ کی بلند ترین سطح بیس ارب ڈالر تک پہنچ گیا تھا جبکہ ہمارا ایمپورٹ ایکسپورٹ جو ایمبیلنس ہے تجارتی خسارہ بتیس ارب ڈالر پر موجود تھا انہوں نے کہا کہ پانچ سال کے دوران پچھلے پانچ سال میں ایکسپورٹ کے نام پر زیرو پرسنٹ جو ہے وہ اضافہ ہوا مالیاتی خسارہ دو ہزار دو سو ساٹھ ارب روپے کے خطرناک حد تک تھا اور یہ تمام چیزیں الیکشنئیر میں مالیاتی بدنظمی کی وجہ سے دیکھنے میں آئی جو اکنومک منیجمنٹ تھی پچھلی حکومت کی اس نے الیکشنئیر میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ غلط کی اور جس کا خمیازہ جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کو بھگتنا پڑا ساتھی ساتھ انہوں نے کہا کہ سرکلر ڈیٹ پار سیکٹر کا جو سرکلر ڈیٹ ہے وہ بارہ سو ارب روپے تک جا پہنچا جس میں ارتس ارب روپے مہانہ کا اضافہ ہو رہا تھا قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس اس وقت جاری ہے ریوینی منسٹر حماد اظہر صاحب اس وقت جو ہیں اپنا یہ آئندہ مالی سال کے لیے بجٹ پیش کر رہے ہیں اس سے پہلے وہ کارکردگی کا جائزہ لے رہے ہیں کہ پچھلی حکومت مسلم لیگ نون کی حکومت اور اس سے پہلے کی حکومتیں جہاں پر معیشت کو چھوڑ کر گئیں سرکاری اداروں کی کارکردگی تینہ سو ارب روپے کے مجموعی خسارے سے ظاہر تھی پاکستانی روپے کی قدر بلند رکھنے کے لیے اربوں ڈالر جھونک دیے گئے اس مہنگی حکومت عملی سے ایکسپورٹس کو نقصان پہنچا امپورٹس کو سبسڈی ملی اور معیشت کو نقصان ہوا اسے زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا تھا ایسے زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا تھا اور یوں دسمبر دو ہزار سترہ میں روپے گرنے لگا اور ترقی کا زور ٹوٹ گیا چیزوں کی قیمتوں پر دباؤ بڑھ رہا تھا اور افرات زہر یعنی انفلیشن چھ فیصد کو چھو رہی تھی جناب سپیکر حکومت وقت کی ذمہ داری تھی کہ وہ مناسب اقدامات سے صورتحال کو قابو ملاتی ہم نے فوری خطرات سے نمٹنے اور معاشی استحقام کے لیے اقدامات کیے جن میں سے چند میں یہاں پیش کرتا ہوں امپورٹ ڈیوٹی میں اضافے سے جولائے سے اپریل تک کے دوران امپورٹس فورٹی نائن ارب ڈالر سے کم ہو کر پنتالیس ارب ڈالر تک آگئی اور تجارتی خسارہ چار ارب ڈالر کم ہوا وزیراعظم کے سمندر پاک پاکستانیوں کو اعتماد دلانے سے ریمٹنسز میں دو ارب ڈالر کا اضافہ ہوا اٹھتیس ارب روپے مہانہ کے حساب سے بڑھنے والے بجلی کے گردشی کرزے میں بارہ ارب روپے کی مہانہ کمی آئی اور یہ اس کو اٹھتیس ارب سے چھبیس ارب پلائی آگیا چین سعودی ارب اور متحدہ ارب امارات سے نو اشاریہ دو ارب ڈالر کی امداد ملی میں اس امداد پر دوست ممالک کا شکر گزار دوں ایکسپورٹس میں اضافہ لانے کے لیے حکومت نے یہ اقدامات کیے سنتی اور برامدی شعبے کو ریائیتی نرخوں پر بجلی اور گیس کی فراہمی کم سود پر کرزوں کی فراہمی خام مال پر آئید امپورٹ ڈیوٹی میں کمی کے ذریعے مجموعی طور پر دس ارب روپے کی ریائیت ایکسپورٹ سیکٹر کے لیے وزیراعظم کے پروگرام میں تین سال تک توسی چین سے تین سو تیرہ اشیاء کی ڈیوٹی فری ایکسپورٹ کا موہدہ ان اقدامات کی بدولت موجودہ سال میں برامدات کے حجم میں اضافہ ہوا ہے نٹویر کی برامد کے حجم میں سولہ فیصد بیڈویر میں دس فیصد ریڈی میٹ گارمنٹس میں انتیس فیصد پھلوں اور سبزیوں میں یارہ فیصد اور اٹھارہ فیصد جبکہ باسمتی چاول کی مقدار میں بائیس فیصد اضافہ ہوا آئی ایم ایف سے چھ ارب ڈالر کے پروگرام کا موائدہ ہو گیا ہے آئی ایم ایف کے بورٹ کی منظوری کے بعد اس موائدے پر عمل درامت شروع ہو جائے گا جس کے یہ فوائد ہوئیں گے اس پروگرام میں ہونے کی وجہ سے ہمیں انتہائی کم سود پر دو سے تین ارب ڈالر کی اضافی امداد بھی میسر آئے گی مالیاتی نظم و ضبط اور بنیادی اصلاحات کے لیے حکومت کی سنجید کی نظر آئے گی جس سے عالمی سرمایہ کا اعتماد حاصل ہوگا معیشت کو استقام حاصل ہوگا اور پائیدار ترقی کی راہ ہموار ہوئے گی سعودی عرب سے فوری ادائیگی کے بغیر تین اشاریہ دو ارب ڈالر سالانہ کا تیل امپورٹ کرنے کی سہولت حاصل کی گئی تاکہ عالمی کرنسی کے زخائر پر دباؤ کم ہو اس کے علاوہ حکومت نے اسلامی ترقیاتی بینک سے ایک اشاریہ ایک ارب ڈالر کی فوری ادائیگی کے بغیر تیل امپورٹ کرنے کی سہولت چالو کر دی ہے ان اقدامات کی بدولت اس سال کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں سات ارب ڈالر کی کمی آئے گی اور اگلے سال انشاءاللہ مزید ساڑھے چھ ارب ڈالر کی کمی آئے گی بیرونی استحقام کے علاوہ حکومت نے بعض دیگر اقدامات بھی کیے میں ان میں سے چاند اقدامات پر روشنی ڈالوں گا ایسے ڈیکلیریشن سکیم پر عمل جاری ہے جس سے ٹیکس کا دائرہ وسیع ہوگا اور بے نامی اور غیر ریجسٹرڈ اساسے معیشت میں شامل ہوں گے پچانوے ترقیاتی منصوبے مکمل کرنے کے لیے فنڈز جاری کیے گئے احتساب کے نظام اداروں کے استحقام اور طرز حکمرانی بہتر بنانے کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے جن کا ذکر کرنا چاہوں گا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو مزید خود مختاری دی گئی ہے افرات زر کو مونٹری پالیسی کے ذریعے کنٹرول کیا گیا ٹیکس پالیسی کو ٹیکس انتظامیہ سے الگ کیا گیا ہے تاکہ دونوں کام بہتر طور پر ہو سکیں ایک ٹریجری سنگل اکاؤنٹ بنایا گیا ہے اور اب حکومت کی رقم کمیشل بینک اکاؤنٹ میں رکھنا منع ہے پاکستان بناو سرٹیفیکیٹ کا اجرا کیا گیا تاکہ سمندر پار پاکستانی چھ اشاریہ سات پانچ فیصد کے منافعے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے وطن میں سرمایہ کاری کر سکیں ایف بی آر نے سرمایہ کی کمی دور کرنے کے لیے پچھلے سال کے چوون ارب روپے کے مقابلے میں ایک سو پنتالیس ارب روپے کے ریفنڈ جاری کیا پیچھے رہ جانے والوں کو امداد اور سہولت دینے کے لیے اقدامات اور مختلف پروگرام لانچ کیے گئے بلینٹری سنامی اور کلین این گرین پاکستان کے انیشیٹیفز کو لانچ کیا گیا سابقہ فاتح کو قومی دھارے میں لانے کے لیے خیبر تختونخواہ کا حصہ بنانے پر خصوصی توجہ دی گئی جناب سپیکر اب میں سال دوہزار انیس بیس کے بجٹ کا تذکرہ کروں گا یقیناً بجٹ بناتے وقت حکومت کا بنیادی مقصد عوام کی فلاہ اور خوشحالی ہے اس بجٹ کی تیاری کے دوران ہم نے جن رہنما اصولوں کو مد نظر رکھا ہے وہ یہ ہیں بیرونی خسارے میں کمی امپورٹس میں کمی جاری رکھتے ہوئے اور ایکسپورٹس میں اضافے کے ذریعے بیرونی خسارے کو کم کیا جائے گا مقصد یہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ روہ مالی سال کے تیرہ ارب ڈالر سے کم کر کے سال دوہزار انیس بیس میں چھ اشاریہ پانچ ارب ڈالر تک محدود کیا جائے ایکسپورٹس میں اضافے کے لیے حکومت خام خام مال اور انٹرمیڈیٹ گوڈز کے ڈیوٹی سٹرکچر کے حوالے سے سپورٹ کرے گی ٹیکس ری فنڈ کا نظام بہتر بنائے گی مقابلے کی سستی بجلی اور گیس فراہم کرے گی فری ٹریڈ اگریمنٹس کو دوبارہ دیکھا جائے گا اور پاکستان کو بین الاقوامی ویلیو چین کا انشاءاللہ حصہ بنایا جائے گا ایف بی آر کے ریونیو کے لیے پانچ ہزار پانچ سو پچاس ارب روپے کا چیلنجنگ حدف رکھا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اخراجات میں کمی پر خصوصی توجہ دی جائے گی تاکہ بنیادی خسارہ صفر اشاریہ چھے فیصد تک رہ جائے سیول اور اسکری حکام نے اپنے اخراجات میں مثالی کمی کا اعلان کیا ہے ٹیکس وصولیوں میں اضافہ ہوں بجٹ دوہزار انیس سے بیس میں ہماری بنیادی اصلاح ٹیکس میں اضافہ ہوگا پاکستان میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی شرحہ گیارہ فیصد سے بھی کم ہے جو علاقے میں سب سے کم ہے صرف بیس لاکھ لوگ انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں جن میں سے چھ لاکھ ملازمین ہیں صرف تین سو اسی کمپنیاں کل ٹیکس کا اسی فیصد سے بھی زیادہ ادا کرتی ہیں کل تین لاکھ انتالیس ہزار بجلی اور گیس کی کنیکشن ہے جبکہ صرف چالیس ہزار سیلز ٹیکس میں ریجسٹرڈ ہیں اس طرح کل اکتیس لاکھ کمرشل صارفین میں سے صرف چودہ لاکھ ٹیکس دیتے ہیں بینکوں کے مجموعی طور پر تقریباً پانچ کروڑ اکاؤنٹ ہیں جن میں سے صرف دس فیصد ٹیکس ادا کرتے ہیں اسی سی پی میں ریجسٹرڈ ایک لاکھ کمپنیوں میں سے صرف پچاس فیصد ٹیکس دیتی ہیں بہت سے پیسے والے لوگ ٹیکس میں حصہ نہیں ڈالتے نئے پاکستان میں اس سوچ کو بدلنا ہوگا ازام کو بہتر نہیں کریں گے پاکستان ترقی نہیں کر سکتا تاریخی طور پر ہم نے صحت تعلیم پینے کے پانی شہری سہولیات اور لوگوں سے متعلق کسی بھی چیز پر مطوبہ اخراجات نہیں کیے اب ہم اس مقام پر آ چکے ہیں جہاں ہمیں کرزوں اور تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے بھی کرز لینا پڑتا ہے اس صورتحال کو بدلنا ہوگا سیول اور اسکری بجٹ میں کفائیت شاری کے ذریعے بجٹ کی جائے گی اس کے نتیجے میں سیول حفظ چار سو ساٹھ عرب روپے سے کم کر کے چار سو سنتیس عرب روپے کیے جا رہے ہیں جو کہ پانچ فیصد کمی ہے اسکری بجٹ موجودہ سال کی سطح یعنی گیارہ سو پچاس عرب روپے پر مستحقم رہے گا بجٹ کے ان مشکل فیصلوں کے لیے میں وزیر اعظم عمران خان کے تدبر اور اسکری قیادت خصوصاً آرمی چیف کی سپورٹ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں یہاں واضح کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کا دفاع اور قومی خودمختاری ہر شیف پر مقدم ہے ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ اپنے وطن اور لوگوں کے دفاع کے لیے پاک فوج کی صلاحیت میں کمی نہ آئے اب میں بات کرنا چاہوں گا کمزور طبقوں کے تحفظ کے حوالے سے اس حوالے سے میں چار پالسی تجاویز کا ذکر کروں گا بجلی کے صارفین میں تقریباً 75 فیصد ایسے ہیں جو مہانہ 300 یونٹ سے کم بجلی استعمال کرتے ہیں حکومت ایسے صارفین کو لاغت سے بھی کم نرخوں پر بجلی فراہم کرے گی اس کے لیے 200 عرب روپے مختص کیے جا رہے ہیں جناب سپیکر عربت کے خاتمے کے لیے ایک نئی وزارت قائم کی ہے جو ملک میں سماجی تحفظ کے پروگرام بنائے گی اور ان پر عمل درامت کرے گی احساس پروگرام سے مدد حاصل کرنے والوں میں انتہائی غریب، یتین، بیوائیں، بے گھر، مازور اور بیروزگار شامل ہیں دس لاکھ مستحق افراد کو صحت مند خوراک فراہم کرنے کے لیے ایک نئی راشن کارڈ شکیم شروع کی جا رہی ہے ماں اور بچوں کو مہیا کی جائے گی اسی ہزار مستحق لوگوں کو ہر مہینے بلا سود کرزے دیے جائیں گے ساٹھ لاکھ خواتین کو ان کے اپنے سیونگ اکاؤنٹ میں وظائف کی فراہمی اور موبائل فون تک رسائی دی جائے گی پانچ سو کفالت مراکز کے ذریعے خواتین اور بچوں کو فری آن لائن کورسز کی سہولت میسر کی جائے گی معذور افراد کو ویلچئر اور سننے کے آلات فراہم کیے جائیں گے تعلیم میں پیچھے رہ جانے والے ازلاع میں والدین کے بچوں کو کو بچے سکول بھیجنے کے لیے خصوصی ترغیبات دی جائیں گے عمر رسیدہ افراد کے لیے احساس گھر بنانے کا کام شروع کر دیا گیا ہے احساس پروگرام کے تحت بی آئی ایس پی کے ذریعے ستاون لاکھ انتہائی غریب گھرانوں کو پانچ ہزار پے فی سہماہی نقد امدادی جید دی جاتی ہے جس کے لیے ایک سو دس عرب روپے کا بجٹ مقرر ہے افراد کے ذر کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے حکومت نے سہماہی وظیفے کو پانچ ہزار روپے سے بڑھا کر پچ پنسو روپے کرنے کا فیصلہ کیا ہے غریبوں کی نشاندہ ہی کرنے کے لیے سماجی اور معاشی ڈیٹا اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے یہ کام مئی دوہزار بیس تک مکمل کر لیا جائے گا اور اس دوران تین کروڑ بیس لاکھ گھرانوں اور بیس کروڑ عبادی کا سروے کیا جائے گا پچاس ازلا میں بی آئی ایس پی سے مدد حاصل کرنے والے خاندانوں کے بتیس لاکھ بچے سات سو پچاس روپے فی سے ماہی وظیفہ حاصل کرتے ہیں جس کا مقصد سکول چھوڑنے والے بچوں کی تعداد کم کرنا ہے اس پروگرام کو مزید ایک سو ازلا تک توسید دی جا رہی ہے اور بچیوں کے وظیفے کی رقم سات سو پچاس روپے سے بڑھا کر ایک ہزار روپے کی جا رہی ہے صحت سہولت اس پروگرام کے تحت غریبوں کو صحت کی انشورنس مہیہ کی جاتی ہے مستحق افراد کو صحت کارٹ فراہم کیے جاتے ہیں جن سے وہ پورے پاکستان سے منتخب کردہ دو سو ستر ہسپتالوں میں سے کسی بھی سات لاکھ بیس ہزار روپے سالانہ تک علاج کروا سکتے ہیں پہلے مرحلے میں پاکستان کے بیالیس ازلا میں بتیس لاکھ غریب خاندانوں کو یہ سہولیات مہیہ کی جا رہی ہیں اگلے مرحلے میں اس پروگرام کو ڈیڑھ کرور انتہائی غریب اور پسماندہ خاندانوں تک پھیلایا جائے گا اس پروگرام کا اطلاق پاکستان کے تمام ازلا بشمول زلہ تھرپارکر اور خیبر پختونخواہ کے نئے ازلا اور معذوروں اور ان کے خاندانوں پر ہوگا آئندہ مالی سال کے ترقیاتی بجٹ میں حکومت صحت غزائیت تعلیم پینے کے صاف پانی کی فراہم یہ ترانوے عرب روپے مختص کرے گی کام آمدن افراد کو سستے گھر بنا کر دینے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ موسمی تبدیلی کی تلافی کرنے کے لیے بلینٹری سنامی اور کلین این گرین پاکستان پروگرام شروع کیے گئے ہیں ہم کوشش کریں گے جناب سپیکر کہ قیمتوں میں کم سے کم اضافہ ہو لیکن اگر عالمی منڈیوں میں قیمتیں اوپر جانے کی وجہ سے ہمیں قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑے تو ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ سارفین کو ہر ممکن تحفظ دیا جائے اس وجہ سے ہم نے کمزور طبقات کو سماجی تحفظ کی فراہمی کے لیے بجٹ مقرر کیا ہے قیمتوں میں استقام ہمارے لیے بنیادی اہمیت رکھتا ہے ہم مالیاتی پالیسی اور مونٹری پالیسی کے ذریعے اور صبائی حکومتوں کے تعاون سے انتظامی اقدامات کی بدولت قیمتوں میں اضافہ کا مقابلہ کریں گے اس حوالے سے حکومت دو ہزار انیس بیس میں مندرجہ زیل اقدامات کرے گی بجٹ خسارہ پورا کرنے کے لیے سٹیٹ بینک آف پاکستان سے کرز حاصل کرنے سے مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے جناب سپیکر حکومت اب یہ سہولت استعمال نہیں کرے گی افراتِ ذر کے لیے ہمارا وسط مدتی حدف پانچ سے سات فیصد ہے اس کے علاوہ ہم اچھی حکمرانی پر توجہ دیں گے اور بد انوانی کے مقابلے کے لیے پرعظم ہیں ہم اپنے اداروں کو خودمختاری دیں گے ان کی صلاحیت میں اضافہ کریں گے اور ان کی قیادت کا انتخاب قابلیت کی بنیاد پر کریں گے دو ہزار انیس بیس معیشت کے استقام کا سال ہوگا تبدیلی کا یہ مشکل مرحلہ ہم کم سے کم وقت میں پورا کرنا چاہتے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عوام پر مشکل فیصلوں کے اثرات کم سے کم جناب سپیکر اب میں ترقیاتی بجٹ پیش کرتا ہوں جس کے ذریعے معاشی ترقی میں مدد دینے والے انفرسٹرکچر کے بڑے منصوبوں کی تعمیر معاشی ترقی علاقائی ربط اور ملازمتوں کے نئے مواقع پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی اس سال قومی ترقیاتی پروگرام کے لیے تقریباً اٹھارہ سو ارب روپے رکھے گئے ہیں جن میں نو سو پچاس ارب روپے وفاقی ترقیاتی پروگرام کے لیے رکھے گئے ہیں جبکہ موجودہ سال میں یہ بجٹ پانچ سو ارب روپے تھا ترقیاتی بجٹ کی ترجیحات میں پانی کا نظام نالج اکانومی کا قیام بجلی کی ترسیل و تقسیم بہتر بنانا کم لاغتپن بجلی کی پیداوار سی پیک انسانی اور سماجی ترقی میں سرمایہ کاری اور متعلقہ شعبوں میں پبلک پرائیوٹ پارکنرشپ شامل ہیں ان میں درجہ زیل عام ہیں آبی وسائل کے بہتر استعمال کے لیے وفاقی ترقیاتی پروگرام کی بنیادی توجہ بڑے ڈیموں اور نکاسی آب کے منصوبوں پر مرکوز ہے اس غرض سے بجٹ میں ستر ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں دیامیر بھاشا دیم کے لیے زمین حاصل کرنے کے لیے بیس ارب روپے اور محمد ڈیم ہائیڈل پاور کے لیے پندرہ ارب روپے تجویز کیے جا رہے ہیں سڑک اور ریل ان میں سے کچھ منصوبے چین پاکستانی اقتصادی راہداری کا بھی حصہ ہیں اس غرض سے تقریباً دو سو ارب روپے تجویز کیے گئے ہیں جن میں سے ایک سو چھپن ارب روپے نیشنل ہائیوے اتھارٹی کے ذریعے خرچ کیے جائیں گے ترقیاتی بجٹ میں جو اہم منصوبے شامل ہیں وہ یہ ہیں حویلیاں تھا کورٹ سڑک کے لیے چوبیس ارب روپے برہان حکلا موٹروے کے لیے تیرہ ارب روپے پشاور کراچی موٹروے کے سکھر ملتان سیکشن کے لیے انیس ارب روپے اس کے علاوہ پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کے تحت سواد ایکسپریس وے کو چکدرہ سے باغ دھیری تک توسیر دی جائے گی سمریال کھاریاں موٹروے تعمیر کی جائے گی اور میاں والی تا مظفرگر ڈیول وے کیا جائے گا توانائی اس حوالے سے اسی ارب روپے تجویز کیے جا رہے ہیں داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے پچپن ارب روپے رکھے جا رہے ہیں انسانی ترقی آئندہ سال کے بجٹ میں انسانی ترقی کے لیے انسانی ترقی کے لیے تقریباً ساٹھ ارب روپے تجویز کیے جا رہے ہیں صحت تعلیم ترقیاتی اہداف کا حصول اور موسمی تبدیلی کے حوالے سے انتظامات ان اہم ترین ترجیحات میں شامل ہیں جن کے لیے سال دوہزار انیس بیس میں فنڈز خرچ کیے جائیں گے عالی تعلیم کے لیے تنتالیس ارب روپے کا کے ریکارڈ فنڈز رکھے جا رہے ہیں زراد زراد صوبائی محکمہ ہے اور اس شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے وفاقی ترقیاتی پروگرام میں اس مقصد کے لیے بارہ ارب روپے رکھے گئے ہیں کوئٹا کا ترقیاتی پیکج بلوچستان کی ترقی کے لیے حکومت نے دس اشاریہ چار ارب روپے سے کوئٹا ڈیولپمنٹ پیکج مرحلے کا آغاز کیا ہے یہ رقم تیس ارب روپے کے پانی اور سڑکوں کے وفاقی منصوبوں کے علاوہ ہے جناب سپیکر آپ میں ذکر کرنا چاہوں گا کراچی کے ترقیاتی پیکج کا کراچی کے نو ترقیاتی منصوبوں کے لیے 45.5 ارب روپے پرام کیے لیے جناب سپیکر روزگار پیدا کرنا ہماری اولین ترجی ہے یہ نوجوانوں کا ملک ہے روزگار تلاش کرنے والے نوجوان مرد عورتوں کی تعداد ہر سال بڑھ رہی ہے ہمیں ان کی توقعات پر پورا اترنا ہوگا اس سلسلے میں اٹھائے گئے چند اقدامات یہ ہیں وزیر اعظم کے پچاس لاکھ گھروں کی تعمیر کے پروگرام سے 28 سنتوں کو فائدہ ہوگا اور بیروزگاروں کے لیے کام نکلیں گا اس مقصد کے لیے لاہور، کوئٹہ، پشاور، اسلام آباد اور فیصل آباد میں زمین حاصل کر لی گئی ہے اور سرمایہ کاری کے انتظامات مکمل کیے جا رہے ہیں اب یہ سلسلہ انشاءاللہ ملک بھر میں پھیلے گا اس سے کام آمدنی والے لوگوں کو چھت میسر آئے گی معیشت کا پیہ چلے گا انفرسٹرکچر بنے گا اور بیرونی سرمایہ کاری آئے گی پہلے مرحلے میں وزیر اعظم نے راولپنڈی اور اسلام آباد کے پچیس ہزار اور بلوچستان میں ایک لاکھ دس ہزار ہاؤزنگ یونٹس کا افتتا کیا ہے جس میں ماہیگیروں کے لیے کم قیمت ہاؤزنگ سہولیات بھی شامل ہیں کامیاب جوان پروگرام کے تحت نیا کاروبار کرنے اور موجودہ کاروبار کو مزید پھیلانے کے لیے سستے کرزے دیے جاتے ہیں اس سکیم کے تحت سو ارب روپے کرزے دیے جائیں گے سنتی شعبے میں روزگار کے مواقع بڑھانے کے لیے حکومت سنتی شعبے کو بہت سی مرات اور سبسیڈیز دے رہی ہے ان میں مندرجہ زیل اقدامات شامل ہیں بجلی اور گیس کے لیے چالیس ارب روپے کی سبسیڈی برامدی شعبے کے لیے چالیس ارب کا پیکج حکومت لانگ ٹرم ٹریڈ فائننسنگ کی سہولت برقرار رکھے گی ذریعی شعبہ اس سال ذریعی شعبے میں چار اشاریہ چار قصد کمی ہوئی ہے ذریعی شعبے کے اوپر کو اوپر اٹھانے کے لیے سبائی حکومتوں سے مل کر دو سو اسی ارب روپے کا پانچ سالہ پروگرام شروع کیا جا رہا ہے اس پروگرام کے چند اہم نکات یہ ہیں پانی سے زیادہ پیداوار کے لیے پانی کا انفرسٹیکچر بنایا جائے گا جس میں پانی کی کفایت کے منصوبے بھی شامل ہوں گے اس کے تحت دو سو اٹھارہ ارب کے منصوبوں پر کام ہوگا گندم چاول گنے اور کپاس کی فی اکر پیداوار میں اضافے کے لیے چوالیس اشاریہ آٹھ ارب روپے فراہم کیے جائیں گے مچھلی کے پوٹینشل سے استفادہ کرنے کے لیے کےکڑے اور تھنڈے پانی کے ٹراؤٹ کی فارمنگ کے منصوبوں کے لیے نو اشاریہ تین ارب روپے فراہم کیے جائیں گے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کسانوں کے لیے گھریلو، مرغ، بانی اور بھینس کے بچے کو پالنے کی حوصلہ افضائی کے لیے پانی اچھے ارب روپے فراہم کیے جائیں گے اس کے علاوہ بجٹ دو ہزار انیس بیس میں مندرجہ زیل تجاویز شامل ہے زرعی ٹیوب ویلوں پر چھے اشاریہ پچاسی روپے فی یونٹ کے حساب سے ریائیتی نرخ دیے جائیں گے بلوچستان کے کسانوں کے لیے بلوچستان کے کسانوں کے لیے اور صوبائی حکومتوں نے چالیس ساٹھ کے تناسب سے مشترکہ سکیم شروع کی ہے جس کے تحت کسان صرف دس ہزار روپے مہینہ بلوصول کیا جاتا ہے کسان سے صرف دس ہزار روپے مہینہ بلوصول کیا جاتا ہے اور پجتر ہزار روپے تک کا اضافی بل دونوں حکومتیں اٹھا رہی ہیں چھوٹے کسان کے لیے فصل خراب ہونے کی صورت میں نقصان کی تلافی کے لیے انشورنس سکیم مہیا کی جا رہی ہے اس مقصد کے لیے بجٹ دو ہزار انیس بیس میں دھائی ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے جناب سپیکر اب میں بات کرنا چاہوں گا سرکاری اداروں کے اصلاح کی ہر سال ہماری حکومت اداروں میں زبردست حکومتی اداروں میں زبردست گھاٹا پڑتا ہے اور یہ نقصان معیشت کی پیداواری صلاحیت جدت اترازی اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں رکاوٹ ہے آنے والے برسوں میں یہ شعبہ حکومت کے اصلاحی پروگرام کا اہم جز ہوگا اس سلسلے میں کورپٹائزیشن پرائیوٹائزیشن اور ری سٹرکچرنگ پر مبنی ایک تفصیلی پروگرام پیش کیا جا رہا ہے اس سال الینجی سے چلنے والے دو بجلی گھروں اور چند چھوٹے اداروں کی نجکاری کی جائے گی جس سے دو ارب ڈالر حاصل ہوں گے پاکستان سٹیل میلز کو چلانے کے لیے بیرونی سرمایہ کاروں سے رابطے کیے گئے ہیں اور موبائل فون کے لائسنس سے ایک ارب ڈالر تک متوقع ہے جناب سپیکر اس وقت بجلی کا گردشی کرزہ ایک اشاریہ چھے خرب روپے ہے اس طرح گیس کا گردشی کرزہ ڈیڑھ سو ارب روپے ہے گردشی کرزہ بلوں کی وصولی نہ ہونے اور ترسیل و تقسیم کے دوران ضائع ہونے والے توانائی کی بنا پر جمع ہوتا ہے گردشی کرزے کی وجہ سے حکومت مہنگا کرز لے کر ان این ایفیشنٹ کمپنیز کو چلانے پر مجبور ہوتی ہے اس مسئلے کے حل کے لیے موجودہ حکومت نے کئی اقدامات کیئے ہیں جن میں سے کچھ مندرجہ زیل ہیں بجلی اور گیس کے ٹریف پر نظر ثانی کی گئی تاکہ سارف پر اس کا اثر کم سے کم ہو بجلی کے بل ادا نہ کرنے اور بجلی چوری کرنے والوں جناب سپیکر بجلی چوری کرنے والوں کے خلاف ایک منظم مہم شروع کی ہے جس کی بدالت جس کی بدالت پچھلے چھ ماہ میں اسی ارب روپے وصول کیے گئے ہیں تقریباً تین ہزار میگا وارٹ بجلی کی ترسیل میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کے ذریعے اسی فیصد فیڈرز پر لوڈ شیڈنگ ختم کر دی گئی ہے مالی مشکلات دور کرنے کے لیے حکومت سبسیڈی کے بقایاجات کی ادائیگی کر رہی ہے اوپر بیان کیے گئے اقدامات کی بدالت گردشی کرزے میں اضافہ اٹھتیس ارب روپے مہانہ سے کم ہو کر چوبیس ارب تک رہ گیا اگلے چوبیس ماہ میں ایسے مزید اقدامات سے گردشی کرزے کو مکمل طور پر ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی جس کی بدولت توانائی کام یہ اکثر بدل جائے گا خیبر پختون خواہ میں زم ہونے والے ازلا وفاقی حکومت خیبر پختون خواہ میں نئے شامل ہونے والے قبائلی ازلا کے جاری اور ترقیاتی اخراجات کے لیے ایک سو باون ارب روپے فراہم کرے گی اس میں دس سالہ ترقیاتی منصوبہ بھی شامل ہے جس کے لیے وفاقی حکومت اٹھالیس ارب روپے دے گی یہ دس سالہ پیکج ایک خرب روپے کا حصہ ہے جو وفاقی اور صوبائی حکومتیں مہیا کریں گے چین پاکستان اقتصادی رہداری چین پاکستان اقتصادی رہداری ہماری مستقل ترجیح ہے سی پیک کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے اس میں نئے شعبے شامل کیے گئے ہیں جن میں اقتصادی ترقی ذراعہ اور خصوصی ایکنومک زونز بنانے کے ذریعے سنتی ترقی کا حصول شامل ہے ریلوے کے شعبے کو ترقی دینے کے لیے ایمل ون منصوبے کے لیے رقم مختص کی گئی ہیں انٹی منی لانڈرنگ منی لانڈرنگ ایک لانت ہے جناب سپیکر جناب سپیکر منی لانڈرنگ ایک لانت ہے اس سے ملک کی بدنامی ہوتی ہے اور معاشی نقصان بھی ہوتا ہے ٹریٹ بیسٹ منی لانڈرنگ کے خاتمے کے لیے ایک بالکل نیا نظام تجویز کیا جا رہا ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان سٹیٹ بینک آف پاکستان کو افرات زرم کو کابو میں رکھنے کے لیے مونٹری پالیسی بنانے کی وسیطر خودمختاری دی جا رہے ہیں ٹریجری سنگل اکاؤنٹ بنایا گیا ہے اور حکومت رکوم کمرشل بینک اکاؤنٹ میں رکھنے کی ممانیت کر دی گئی ہے سرکاری ملازمین کے لیے ریلیف وفاقی حکومت کے ملازمین اور پینچنرز کے لیے درجہ زیل ریلیف اقدامات تجویز کیے گئے ہیں سیول حکومت کے گریڈ ایک سے سولہ تک کے ملازمین اور افواج پاکستان کے تمام ملازمین کو دو ہزار سترہ کے بی پی ایس کے مطابق رننگ بیسک پی پر دس فیصد ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس دیا جائے گا گریڈ سترہ سے بیس تک کے سیول ملازمین کو پانچ فیصد ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس دیا جائے گا گریڈ گریڈ اکیس اور بائیس کے سیول ملازمین کی تنخواہ میں کوئی اضافہ نہیں ہوئے گا جناب سپیکر گریڈ اکیس اور بائیس کے سیول ملازمین کی تنخواہ میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے ملکی معاشی صورتحال میں بہتری کی خاطر یہ قربانی دینے کا فیصلہ کیا ہے وفاقی حکومت کے تمام سیول اور فوجی پینشنرز کی نیٹ پینشن میں دس فیصد اضافہ کیا گیا ہے مازور ملازمین کا سپیشل کنوینس الاؤنس ایک ہزار پہ مہانہ سے بڑھا کر دو ہزار پہ مہانہ کیا جانا ہے وزراء وزراء مملکت پالیمانی سیکٹری ایڈیشنل سیکٹری اور جوائنٹ سیکٹری کے ساتھ کام کرنے والے سپیشل پرائیوٹ سیکٹری پرائیوٹ سیکٹری اور اسسٹن پرائیوٹ سیکٹری کی سپیشل الاؤنس سپیشل تنخواہ میں پچیس فیصد اضافہ کیا جانا ہے اور اب جناب سپیکر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا فخر سے کہ کیبنٹ کے تمام بزراء نے پرائیم منسٹر وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں اپنی سیلری کو دس فیصد رضا کرانا کمی کا تاریخ ہی فیصلہ کیا ہے جناب سپیکر جہاں پہ ماضی میں یہ روایت رہی کہ کابینہ اپنی تنخواہیں بڑھاتی تھی پاکستان تحریک انصاف کی اور وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں کابینہ نے رضا کرانا طور پر دس فیصد اپنی تنخواہوں میں کمی کا فیصلہ کیا مالی سال دوہزار انیس اس کے علاوہ اس کے علاوہ کم از کم اخراجات بڑھا کر یعنی کہ منمم ویج بڑھا کر ستارہ ہزار پانچ سو روپے مہانہ کی جا رہی ہے جناب سپیکر اب میں مالی سال دوہزار اٹھارہ انیس کے لیے بجٹ تخمینیں پیش کرنا چاہوں گا مالی سال دوہزار انیس بیس کے لیے بجٹ تخمینہ سات ہزار بائیس ارب روپے ہے جو کہ جاری مالی سال کے نظر سانی شدہ بجٹ پانچ ہزار تین سو پچاسی ارب روپے کے مقابلے میں تیس فیصد زیادہ ہے مالی سال دوہزار انیس بیس کے لیے پاکی آمدنی کا تخمینہ چھ ہزار سات سو سترہ ارب روپے ہے جو کہ دوہزار اٹھارہ انیس کے پانچ ہزار چھ سو اکسٹھ ارب روپے کے مقابلے میں انیس فیصد زیادہ ہے ایف بی آر کے ذریعے پانچ ہزار پانچ سو پچاس ارب آمدن متوقع ہے جس کے مطابق ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو بارہ اشاریہ چھ فیصد ہوگا وفاقی ریونیو کلیکشن میں سے تین ہزار دو سو پچپن ارب روپے ساتھویں انیف سی اوارڈ کے تحت سوبوں کو جائیں گے جو کہ موجودہ سال کے دوہزار چار سو پینسٹھ ارب روپے کے مقابلے میں بتیس فیصد زیادہ ہے مالی سال دوہزار انیس بیس کے لیے نیٹ فیڈرل ریزروز کی مد میں تین ہزار چار سو باسٹھ ارب روپے کا تخمینہ ہے جو کہ جاری ماری سال کے تین ہزار ستر ارب روپے کے مقابلے میں تیرہ فیصد زیادہ ہے اس طرح وفاقی بجٹ خسارہ تین ہزار پانسو ساٹھ ارب روپے ہوگا مالی سال دوہزار انیس بیس کے لیے سوبائی سرپلس کا تخمینہ چار سو تئیس ارب روپے ہے مالی سال دوہزار انیس بیس کے لیے مجموعی مالی خسارہ تین ہزار ایک سو سنتیس ارب یا جی ڈی پی کے ساتھ ایک فیصد ہوگا جو کہ دوہزار اٹھارہ انیس کے مالی سال میں جی ڈی پی کے ساتھ اشاریہ دو فیصد پر تھا جناب سپیکر اب میں اپنی تقریر کا دوسرا حصہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو کہ ٹیکس تجاویز پر مشتمل ہے اس سال پاکستان نے سابقہ حکومت کی طرف سے متعارف کی گئی ناکس ٹیکس پالیسیوں کے بدترین اثرات کا سامنا کیا ان پالیسیوں کو پاکستانی عوام کی تائید حاصل نہ تھی پچھلی حکومت نے اضافی ٹیکس ریلیف راہم کیا جس سے ٹیکس بیس میں نو فیصد کمی واقعہ ہوئی پچھلے پانچ سال کے دوران حکومت نے ٹیکس محصولات میں اضافے کے لیے صرف ٹیکس ریٹ میں اچانک تبدیلیوں کی اپروچ کا سہارا لیا اور زیادہ مستد مساویانہ اور مضبوط ٹیکس نظام کے قیام میں ٹیکس بیس میں اضافے کی اہمیت کو تسلیم نہیں کیا گیا اور اس کے تباہ کن نتائج برامد ہوئے نتیجہ تن جناب سپیکر اس وقت گوشوارے جمع کراتے ہیں اور ان میں بھی ٹیکس جمع کروانے والوں کی تعداد تیرہ لاکھ ہے اس طرح یہ بات بھی تفشیشناک ہے کہ سیلز ٹیکس فائلز کی تعداد صرف ایک لاکھ اکتالیس ہزار ہے ان میں سے صرف ترتالیس ہزار اپنے گوشواروں کے ساتھ ٹیکس ادا کرتے ہیں پاکستان میں جی ڈی پی کے لحاظ سے ٹیکس کی شرعہ بارہ فیصد ہے جو نہ صرف خطے بلکہ دنیا میں کم ترین شرعوں میں سے ایک ہے موجودہ اخراجات کے لحاظ سے ضروری ہے کہ ٹیکس کی شرعہ جی ڈی پی کا بیس فیصد ہو اس تناظر میں موجودہ حکومت نے ٹیکس اصلاحات کا ایک ایسا ایجنڈا ترتیب دیا ہے جس کے ذریعے سخت فیصلے کیے جائیں گے جو نہ صرف میکرو ایکنومک سٹیبلیٹی بلکہ آنے والی نسلوں کی خاطر قومی ایک جہتی کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہیں جناب سپیکر میں آغاز میں اس موجود زیوان کو مالی سال دوہزار انیس بیس کے مجوزہ ٹیکس اقدامات کے بنیادی اصولوں کے بدا بارے میں مختر طور پر بریف کرنا چاہوں گا یہ اقدامات حکومت کے درمیانی مدت یعنی میڈیم ٹرم پالیسی فریمورک کا حصہ ہیں اس فریمورک کی بنیادی توجہ اس بات پر مرکوز ہے کہ درمیانی مدت یعنی میڈیم ٹرم کے دوران جمع ہونے والے محصولات اور حقیقی پوٹینشل میں فرق کو کم کیا جائے مالی سال دوہزار اٹھارہ انیس میں حکومت نے ٹیکس ایکسپینڈیچر کی حد نو سو بہتر اشاریہ چار بلین نو سو بہتر ارب چالیس کروڑ یعنی روپے کی ٹیکس سہولیات دی یہ اخراجات ان بے شمار ٹیکس اگزیمشنز اور ریائتوں کا نتیجہ ہیں جو معیشت کے مختلف شعبوں کو مہیا کی جا رہی ہیں جہاں ان اگزیمشنز اور ریائتوں کے نتیجے میں ایک طرف تو ترغیب ملتی ہے تو دوسری طرف ان کے نتیجے میں ڈسٹورشن بڑھ جاتی ہے اور ٹیکس محصولات کا ایک بڑا حجم ضائع ہو جاتا ہے ان اگزیمشنز اور ریائتوں میں کمی سے نہ صرف محصولات میں اضافہ ہوگا بلکہ ٹیکس نیٹ میں بھی اضافہ ہوگا ٹیکس کے خلاف کو کم کرنے کی کوششوں دو حصوں پر مشتمل ہیں نمبر ایک اگزیمشنز اور ریائتوں میں مرحلہ وار کمی اور نمبر دو ویلیو ایڈی ٹیکس کی شرعہ اور مرحلہ وار مساویانہ بنانے اور سپیشل پروسیجر پر نظر ثانی کرنا ہماری طور توجہ موثر اور خوف سے پاک ٹیکس کمپلائنس کو یقینی بنانا ہے ٹیکس گزار اور ٹیکس کلیکٹر کے مابین انفورمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے رابطہ کاری کو متعارف کروایا جائے گا سے کم کیا جائے اس سے ٹیکس گزار اور ٹیکس کے محکمے کے مابین اعتماد کا خوبدان کم ہوگا اور ٹیکس کمپلائنس کی لاغت بھی کم ہوگی ٹیکس کے نظام میں جمعوت توڑنے کے لیے فرضی ٹیکسیشن کی بجائے حقیقی آمدن پر ٹیکسیشن اور غیر ضروری ویڈ ہولڈنگ ٹیکس کے خاتمے جیسے اقدامات تجویز کیے جائے ہیں اس کا فطری نتیجہ کاروبار کرنے میں آسانی کے انڈیکس پر پاکستان کی رینکنگ بہتر ہونے کی صورت میں انشاءاللہ تعالیٰ نکلے گا آنے والے سالوں میں ٹیکس بیس بیس میں اضافے کے لیے حقیق کو دستاویزی شکل دینا سب سے اہم ہوگا جس کے لیے حکومت حکومتی اداروں کے پاس موجودہ ڈیٹا اور جمع کروائے گئے گوشواروں کے موجود ڈیٹا کیا تفصیلی تجزیہ کیا جائے گا حکومت نے ایسٹ ڈیکلیریشن آرڈیننس دو ہزار انیس کے نفاذ کے ذریعے اصلاحات کا پیکج متعارف کرا دیا ہے تاکہ غیر دستاویزی معیشت کو ٹیکس نظام میں شامل کیا جائے اور ٹیکس کمپلائنس کی حوصلہ افضائی اور اس سے معاشی بحالی و نمود یعنی ایکنومک روائیول اور گروت کے مقاصر پورے ہیں جناب سپیکر اب میں سیوان کے سامنے ریلیف اور ٹیکس کے اقدامات پیش کرنا چاہتا ہوں جو اس بجٹ میں تجویز کیے گئے ہیں ان کا آغاز کسٹمز ڈیوٹی سے کروں گا جناب سپیکر باضی میں ملکی ٹیکسوں سے ملنے والے کم ریونیو کی وجہ سے کسٹم ٹیریف کو امپورٹ سے ریونیو حاصل کرنے کے لیے بے دردی کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے پھل وقت پاکستان میں آسٹم کسٹمز ٹیریف اور امپورٹ کے مرلے کے حوالے سے ریونیو بہت زیادہ آئے جبکہ امپورٹ سے حاصل ہونے والے ریونیو میں تیزی سے اضافہ ہوا امپورٹ شدہ خام مال کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا جس کے نتیجے میں ملکی اور برامتی دونوں سنتوں کی مسابقت پر منسی اسرات مراتب ہوئے حکومت کو یہ مکمل یقین ہے کہ ایکسپورٹس اور ملکی منفیکچرنگ کو فروب دینے کے لیے کسٹمز ٹیریف کی ریشنلائزیشن ایک بنیادی ضرورت ہے اس مقصد کے لیے سولہ سو سے زیادہ ٹیریف لائنز پر ڈیوٹی خام مال کے زمن میں اس بجٹ میں مشتشنہ کی جا رہی ہے اس اقدام سے تقریباً بیس بلین روپے کا ریونیو کا نقصان ہوگا لیکن سنتی ترقی کے بدلے میں بہت زیادہ فوائیڈ کی توقع ہے حکومت کسٹمز ٹیریف کے اصلاحاتی منصوبے کو حتنی شکل دے رہی ہے جسے مرحلہ وار لابو کیا جائے گا ٹیکسٹائل کا شعبہ آہم ہے اور حکومت کی پولیسی ہے کہ اس شعبے کو ٹیکسٹائل مشینری کے پارٹس اور آلات پر ڈیوٹی سے اگزیمشن دے کر معابنت فرام کی جائے گا اس طرح لچکدار دھاگے اور غیر بنے کپڑے پر بھی ڈیوٹی کم کی جائے گی ملک کے تعلیمی شعبے میں کاغذ کا استعمال انتہائی عام ہے کیونکہ اس کی قیمت سے تعلیم کی مجموعی لاغت پر اثر پڑتا ہے کاغذ کی پیداوار کے لیے استعمال ہونے والے بنیادی خام مال جیسے برادہ اور کاغذ کے سکریب کو کسٹم ڈیوٹی سے اگزیمشن دینے کی تجویز ہے اور مختلف اقسام کے کاغذ پر ڈیوٹی بیس فیصد سے سونہ فیصد تک کم کی جائے گی اس سے ملک میں کاغذ اور کتابوں کی قیمتوں میں کمی آئے گی اور پرنٹنگ کی سنت کی حوصلہ افضائی ہوگی قرآن کی اشاعت کے لیے خصوص اقدامات کیے جاتا ہے غیر روایتیک سپورٹ میں اضافے کے لیے لکڑی کے فرنیچرز اور ریزز کی پیداوار میں استعمال ہونے والے کچھ اشیاء پر ڈیوٹی کم کی جا سکتی ہے مقامی جنگلات کو بچانے اور فرنیچر کی پیدا کنندگان کی حوصلہ افضائی کے لیے لکڑی پر ڈیوٹی تین فیصد سے کم کر کے سو فیصد اور لکڑی کے مسلوئی پینلز پر ڈیوٹی گیارہ فیصد سے کم کر کے تین فیصد کرنے کی تجویز ہے ریزز کے ایکسپورٹرز کے لیے سٹیل کی پیٹیوں پر ڈیوٹی گیارہ فیصد سے کم کر کے پانچ فیصد کرنے کی تجویز دینا ہے گریلو اشیاء کی سنت پرنٹنگ پلیٹ کی سنت سولر پینلز کے اسیمبلرز اور کیمیکل انڈسٹری کے مداخل کی لاغت کو کم کرنے کے لیے ان کے مداخل پروڈیوسرز جیسا کہ گریلو اشیاء کے پارٹس اجزاء الومینیم کی پلیٹوں دھاتی سطح والی اشیاء اور ایسٹک ایسٹ پر ڈیوٹی کم کرنے کی تجویز ہے بڑے پیمانی کی سنتوں میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افضائی کی غرض سے تیل صاف کرنے والے ہائیڈرو کریکر پلانٹس کی تنصیب کے لیے استعمال ہونے والے پلانٹ اور مشینری پر ڈیوٹی سے ازمسن دینے کی تجویز ہے زرمبادلہ کے زخائر کو بچانے کے لیے پروہیبٹیو ریگولیٹری ڈیوٹیز کے استعمال سے ایمپورٹس تو کم ہوئیں لیکن ان میں کچھ اشیاء ٹرانزٹ ٹریڈ میں چلی گئیں اور پھر انہیں واپس سمگل کیا گیا تجویز ہے کہ ٹائر وارنش اور خوراک کی سنت میں خوراک کی تیاری کے حوالے سے ڈیوٹی کے دھانچے کو منطقی بنایا جائے تاکہ ان اشیاء کو سمگلنگ میں منتقل ہونے سے بچایا جائے اور ضائع ہونے وقت کو حاصل کیا جائے بڑھتی ہوئی کاؤسٹ آف لیونگ کے باعث عام آدمی کا گزارہ بہت مشکل ہو گیا ہے عام آدمی کے لیے دوائیوں کی قیمتوں میں کمی کی غرض ہے دوائیوں کی پیدا بار میں استعمال ہونے والے خام مال کی انیس بنیادی اشیاء کو تین فیصد امپورٹ ڈیوٹی سے اگزمشن دینے کی تجویز ہے ایکسپورٹس کی حوصلہ افضائی کے لیے برامدی سہولیات کی مختلف سکیمو کو سادہ اور خودکار بنایا جا رہا ہے تاکہ انسانی عمل دخل کم سے کم ہو اور تیز رفتار فاق طریقے سے انجام یہاں یہ تذکرہ کرنا انتہائی عام ہے کہ روہ مالی سال کے پہلے گیارہ ماہ کے دوران روہ میٹیریلز کی امپورٹ پر ایکسپورٹس کو سہولیات فراہم کرنے کی مختلف سکیمو کے تحت برامد کنندگان کو ڈیوٹی کی عمد میں ایک سو چوبیس ارب روپے کی رہائیتیں دی گئے ایکسپورٹس کے وقت کی بجت کے لیے تجویز ہیں کہ ان کی طرف سے فراہم کیے جانی والی اشیاء اور پیداوار کی شروعوں کو حکمی تصدیق کی شرعہ کے ساتھ عارضی طور پر قبول کیا جائے اور ان کے امپورٹ آرڈلز کی تکمیل میں تاخیر نہ کی جائے میں دوبارہ عرض کروں گا جناب سپیکر کے منی لانڈرنگ ایک لانت ہے اور بری شہرت کا باعث ہے نیز اس سے معاشی لقصان ہوتا ہے تجارتی بنیاد پر منی لانڈرنگ کے خاتمے کے لیے ایک مکمل نیا نظام تجویز کیا جا رہا ہے منی لانڈرنگ اور کرنسی کی سمگلنگ کے خلاف قانونی اقدامات کرنے کے لیے ایک نیا الیدہ ڈائریکٹریٹ آف کراس بورڈر کرنسی موگمنٹ قائم کر کے فیٹف کے منصوبہ عمل کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کے آزم کی اکاسی کی گئی سرہدی علاقوں میں سمگلنگ کے خلاف اقدام کو مزید مضبوط بنانے کے لیے کراچی پشاور اور کوئٹا میں اس کی روک تھام کے لیے الیدہ سے کلیکٹریٹس قائم کیے گئے ہیں حکومت کو اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے باز سخت فیصلے کرنا پڑتے ہیں اس حقیقت کا احساس کرتے ہوئے کہ ایمپورٹس کے مرحلے پر ڈیوٹی اور ٹیکس میں والے کسی بھی اضافے کا سارفین پر روچ پڑتا ہے اس لیے ہم نے ایمپورٹ مرحلے کے کے حوالے سے محصولات کے زمن میں کم از کم اقدامات برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے یہ تجویز کیا جا رہا ہے کہ اضافی کسٹمز ڈیوٹی کی شرعہ موجودہ شرعہ سے بل ترتیب دو فیصد سے چار فیصد اور سولہ فیصد اور بیس فیصد کے تیریف سلیبز پر سات فیصد اضافہ کیا جائے جو بنیادی طور پر لگجری آئیٹمز سمیت فینشڈ بوٹس پر مشتمل ہیں فیل وقت ایلن جی کو کسٹم ڈیوٹی سے اگزیمٹ رکھا گیا ہے چونکہ ایلن جی نے فرنس آئل کی جگہ لے لی ہے جس پر سات فیصد کسٹم ڈیوٹی آئید ہیں اس لیے اب ایلن جی کی ایمپورٹس پر پانچ فیصد کسٹم ڈیوٹی آئید کرنے کی تیریز ہے جنابی سپیکر حکومت نے غریب طبقے کی بڑی اکثریت کے فائدے کے لیے محصولات کٹھا کرنے کی غرصے جنرل سیلز ٹیکس کے ریٹ کو ستارہ فیصد تک بڑھانے کا ستارہ فیصد سے آگے بڑھانے کو آپشن اختیار نہیں کیا ریلیف کے کچھ اقدامات حسب زیل ہیں اس وقت انٹوں کے بھٹوں سے سترہ فیصد کے ریٹ سے ٹیکس رسول کیا جاتا ہے تجویز ہے کہ سیلز ٹیکس کے ریٹ کو سترہ فیصد سے کم کر کے کپیسٹی اور جگہ کے حساب سے پکس کیا جائے یہ دہی علاقوں کی سنت ہے جہاں دستاویزی تقاضے کو پورے کرنا مشکل ہے اس لیے اس اقدام سے کم لاغت پر کنپلائنس کو یقینی بنایا جا سکے کھانے اور دیگر اشیاء پردولوش کی تیاری میں استعمال ہونے والی اشیاء جیسے گوشت سبزیاں آٹا وغیرہ کو دستاویزی شکل میں لانا مشکل ہے اور اس کاروبار کے لوگوں میں ٹیکس ٹوری کا رجحان بڑھتا ہے اس لیے ٹیکس آتھورٹیز کی طرف سے کم سے کم اخراجات کے ساتھ کمپلائنس کی حوصلہ افضائی کے لیے تجویز ہے کہ ریسٹورانٹس اور بیکری میں فرہم کی جانے والی چیزوں پر سیلز ٹیکس کی شرح کو سترہ فیصد سے کم کر کے سات اشاریہ پانچ فیصد پر لائے جائے جس میں سے انپوٹ ٹیکس کو ایڈجسٹ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اس وقت خوشک دودھ کے متعید اقسام کے لیے سیلز ٹیکس کے ریٹ یقصہ نہیں ہے ایک جیسی مصنوعات پر ٹیکس پریں آئید ہیں اس لیے اس پر کو ختم کرنے کے لیے تجویز ہے کہ دودھ اور کریم خوشک اور بغیر فلیور دودھ پر یقصہ دس فیصے ٹیکس آئید کیا گیا پی وی سی اور پی ایم سی کی ایخوانستان ایکسپورٹ پر پابندی کے خاتمے کے لیے تجویز ہے کہ ایخوانستان اور وسطی ایشیای لیاستوں کو زیدو ریٹ پر یہ ایشیا ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے اس اقدام سے اس اقدام سے مختلف ایشیاں کی ملک میں مقامی طور پر پیداوار کی حوصلہ افضائی کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹس میں بھی اضافہ ہوں گا اس وقت متحد ایشیاں پر میاری سیلز ٹیکس کے علاوہ دو فیصد بجلی اور گیس کے حالات فوم اس اصلہ اور ایمیونیشن بیٹریاں آٹو پارٹس ٹائرز ٹیوبز وغیرہ ٹیکس کے مکمل پوٹینشل کے ساتھ وصولی کو عملی جامعہ پہلانے کے لیے تجویز ہے کہ ان اشیاں ماسوائی آٹو پارٹس کو سیلز ٹیکس ایکٹ انیس سو نوے کے تیسرے شدیوں میں منتقل کر دیا جائے آٹو کوٹس آٹو کوٹس جو کہ درمیانی نویت کے حامل ہیں اور سنتوں میں استعمال ہوتی ہیں تجویز ہے کہ ان پر آئید اضافی ٹیکس کو واپس لیا جائے تاکہ مقامی سنت کی لاغت پیدا بارے کمی ہیں سابقہ قبائلی علاقوں کے لیے ایگزیمشن فاتہ اور پاتہ کی انزمان کے بعد سپلائز کے حوالے سے ایگزیمشن میں پانچ سال کی توسیر دی گئی تھی تاکہ مویشی سرگرمیاں بڑھیں تجویز ہے کہ سنتی فاموال اور پلانٹو مشینری کی امپورٹ پر بھی ٹیکس ایگزیمشن کو ان علاقوں تک وسط دی جائے مزید براہ ان علاقوں میں تمام گھریلو اور کاروباری سارافین اور اکتیس مئی دوہزار اٹھارہ سے پہلے قائم ہونے والے سنتوں کو وجلی کی فراہمی پر سیلز ٹیکس کے لیے ایگزیمشن دینے کی تجویز ہے اس ایگزیمشن کا اطلاق ان علاقوں میں واقعہ سٹیل ملوں اور گھیل ملوں پر نہیں ہوگا موبائل فونز کی امپورٹ پر تین فیصد ویلیو ایڈیشن ٹیکس کا خاتم ہوگی اس وقت کاروباری امپورٹ پر تین فیصد ویلیو ایڈیشن ٹیکس آئید ہے جس کی وجہ سے ٹیکس کے بوجھ میں غیر ضروری طور پر اضافہ ہو گیا ہے اس لیے تجویز ہے کہ موبائل فونز کی امپورٹ پر تین فیصد ویلیو ایڈیشن ٹیکس ختم کرنے گا اس سے موبائل فونز کی امپورٹ پر آئی ٹیکس میں کمی آئے گی تین فیصد ویلیو ایڈیشن ٹیکس میں اصلاحات اس وقت ویلیو ایڈیشن ٹیکس سے استشنا او ایم سیز کی طرف سے ایمپورٹ کی جانے والی صرف ان اشیاء پر موجود ہے جن کی قیمتیں ریگولیٹ کی جاتی ہیں تجویز ہے کہ او ایم سیز کی طرف سے ایمپورٹ کی جانے والی تمام پٹرولی مصنوعات جیسے فرنس آئل پر بھی اگزیمشن دی جائے کئی سالوں سے سیلس ٹیکس قانون میں کئی سطوں پر مشتمل ٹیکسیشن اور اس کے تحت قانون سازی کے شمولیت سے ایک پیچیدہ شکل اختیار کر چکا ہے اس کے بغور مطالعے کے بعد سپیشن پروسیجر رولز کو قتم کر کے سیلس ٹیکس ایکٹ کا حصہ بنایا جا رہا ہے اس طرح چند بہت ضروری ایس آئر اوز کو چھوڑ کر تمام ایس آئر اوز اور ایس ٹی جیوز کا خاتمہ کیا جائے ایس آر او ون ون ٹو فائیو کے نقائص کا خاتمہ ایس آر او ون ون ٹو فائیو کے ذریعے پانچ برامزی شعبوں یعنی ٹیکسٹائل چمرے کارپٹس کھیلوں کے سامان اور سرجیکل سامان کی پیداوار اور ان کی تیاری میں استعمال ہونے والی اشیاء پر سیلس ٹیکس کو زیرو ریٹڈ کیا گیا تھا اس کا مقصد ریفنڈگی کی آدائیگی میں تاخیر کا خاتمہ کرنا تھا تاہم زیرو ریٹنگ کی وجہ سے ملکی پیداوار اور سنت کا ایک بڑا حصہ ہونے کے ان اشیاء کی ملکی فروغ میں ٹیکس کی مقدار صرف چھ ارب روپے ہے جو کہ بانہ سو ارب روپے کی پیداوار کا ایک فیصد بھی نمی تیار شدہ اشیاء پر کم کردہ شرحوں سے بھی محصولات کو نقصان پہنچ رہا ہے ان نقائص کو دور کرنے اور محصولات کی مد میں ہونے والے نقصان کو روپنے کے لیے مندرجہ زیل اقدامات تجویز کیے گئے ہیں ایسا رو ون ون ٹو فائف کو منصوب کر دیا جائے اس طرح ستنہ فیصد کی میاری شرح کو بحال کر دیا جائے سپیکس ٹائل اور چمڑے کی تیار شدہ اشیاء اور تیار شدہ کپڑے کی مقامی سپلائز پر سیلز ٹیکس کو ستارہ فیصد تک بڑھا دیا جائے تاہم ایسے پرچون فروس جو ریال ٹائم میں اکاؤنٹنگ انتخاب کریں گے انہیں ریٹ میں رائے دی جا سکتی ہے جو پندرہ فیصد تک ہو سکتا ہے یوٹریلیٹیز کی مد میں زیرو ریٹنگ کا خاتم ہے دوسری طرف ان شعبوں میں سیلز ٹیکس کے ریفنڈ کو خودکار بنایا جائے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ انپوٹس پر ادا کیا گیا سیلز ٹیکس فوری طور پر ریفنڈ ہو ریفنڈ پیمنٹ آرڈرز کو یعنی آر پیو اس کو فوری طور پر ادایگی کے لیے سٹیٹ بینک آف پاکستان بھیجا جائے گا جہاں اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ برامداد کی رقم کی وصولی کے ساتھ ہی اس ریفنڈ کو ادا کر دیا جائے روئی جنڈ کاؤٹن کو اس وقت سیلز ٹیکس سے ایگزمشن حاصل ہے تجویز ہے کہ اس پر دس ویسد ٹیکس آئید کر دیا جائے سٹیل کے شعبے کے لیے عمومی قانون کی بحالی اس وقت سٹیل کے شعبے سے سیلز ٹیکس بجلی کے بلوں پر تیرہ روپے پی کلو وات اور کے حساب سے اکٹھا کیا جا رہا ہے بلٹ بنانے کے لیے استعمال ہونے والے سکریپ پر پانچ ہزار چھ سو روپے پر میٹرک ٹن کے حساب سے سیلز ٹیکس وصول کیا جاتا ہے جو ایڈجسٹبل ہے شپ بریکرز کے لیے امپورٹ کیے جانے والے جہاز سیلز ٹیکس کی ادائیگی سے ایگزمٹ ہیں تہام جہاز توڑ کر حاصل کی جانے والے شپ پلیٹس پر نو ہزار تین سو روپے پر میٹرک ٹن کے حساب سے ٹیکس نافذ ہے مزید بنا قبائلی علاقوں میں قائم سٹیل انڈسٹری سیلز ٹیکس ایگزمٹ ہے اور دیگر علاقوں کے سٹیل یونٹس ان کے مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتے ہیں ان پہچیدہ قوانین سے چھٹکارہ پانے اور اس شعبے سے پوٹنشل ریونیو حاصل کرنے کے لیے تجویز ہے کہ سپیشل پروسیجر کا خاتمہ کیا جائے اور ان اشیاء کو نارمل ٹیکس کے قانون کے تحت لائے جائے بلٹ، انگٹس، روڈز، شپ لٹس اور دیگر ایسی اشیاء پر سیلز ٹیکس کی صورت میں ستنہ فیصد فیڈرل ایکسائز جیوٹی آئید کی جائے ان اشیاء پر ایفی ٹی لگانے کی وجہ سے فروغ پر سیلز ٹیکس کا خاتمہ کیا جا رہا ہے بجلی کے استعمال کی بنیاد پر پیداوار کے حوالے سے کم از کم سینڈرز کا بھی تائین کیا جا رہا ہے جناب سپیکر آگرا کی جانب سے سی این جی قیمتوں کی ڈی ریگولیشن کے بعد سے سی این جی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے تاہم اس تناسب سے ٹیکس کی شراؤں کو ریشنلائز نہیں کیا گیا اس لیے تجویز ہے کہ سی این جی ڈیلرز کے لیے ویلیو ریجن ون کے لیے چونسٹھ اشاریہ اسی روپے فی کلو گرام سے بڑھا کر چوہتر اشاریہ چار روپے فی کلو گرام اور ریجن دو کے لیے ستونجہ روپے فی کلو گرام سے بڑھا کر انہتر روپے فی کلو گرام کر دیا جائے واضح رہے کہ اس اقدام جب سی این جی کی قیمت میں بہت معمولی اضافہ ہوگا کیونکہ سی این جی کی مارکٹ قیمت اس رقم سے کہیں زیادہ ہے ریٹیلرز کے قوانین میں تبدیلی سیلز ٹیکس کی ادائیگی کے لیے ریٹیلرز کو مختلف سطحوں پر میں تقسیم کیا گیا ہے سطح ایک کے ریٹیلرز ستارہ فیصد یا ٹون اوور کا دو فیصد سطح دو بجلی کے ذریعے ٹیکس کا نفاظ تجویز ہے کہ ٹون اوور ٹیکس کا خاتمہ کر دیا جائے سطح ایک کے ریٹیلرز کو ایف بی آر کے آن لائن سسٹم سے منسلک کر دیا جائے گا نظام سے منسلک دکانوں سے اشیاء کی شریداری اور انوائسز طلب کرنے پر پانچ فیصد تک سے اس ٹیکس کی راپسی کی صورت میں فائدہ دیا جائے گا ایسی دکان جس کا سائز ایک سو مربع خوٹ یا اس سے زائد ہوگا اسے بھی سطح ایک کے ریٹیلرز میں شامل کیا جائے گا چینی اس وقت چینی پر آٹھ تیسد سیلچیکس آئید ہیں اس شعبے میں وسیع معاشی مواقع موجود ہیں لیکن یہاں سے جمع ہونے والا ٹیکس صرف اٹھارہ ارب روپے ہے جو کہ اس کے حقیقی پوٹینشل سے بہت کام ہے ٹیکس میں خلا کو کم کرنے اور اس کے ریٹ اور دیگر اشیاء سے ہمہنگ کرنے کے لیے تجویز ہے کہ چینی پر سیلس ٹیکس اوبراہ کر سترہ فیصد کر جیا جائے تاہم ریٹ میں اس اضافے کے اثر سے سارفیین کو جزوی طور پر بچانے کے لیے یہ تجویز ہے کہ چینی کو ان اشیاء میں سے نکال دیا جائے جن کی غیر ریجسٹر افراد کو فروض سے اضافی تین فیصد ٹیکس ادا کرنا جبتا ہے اس اقدام کے نتیجے میں امید ہے کہ چینی کی قیمت میں صرف ساڑھے تین روپے فی کلوگرام اضافہ ہوگا چکن، مٹن، بیف اور مچھلی کے گوشت سے سیمی پروسسٹ اور کھک اشیاء کی کھپت میں کافی اضافہ دیکھا گیا یہ اشیاء عمومی طور پر کچھ حال افراد کے استعمال میں آتی ہیں تجویز ہے کہ ان اشیاء پر ستارہ فیصد سیلز ٹیکس لاغوک کیا جائے کوٹیج انڈسٹری کوٹیج انڈسٹری کی اگزیمشن کا بڑے پیمانے پر غلط استعمال ہو رہا ہے تجویز ہے کہ مندرجہ زیل کو شامل کرنے کے لیے اس کی دوبارہ سے تشریح کی جائے یکم جولائے دو ہزار انیس سے کوٹیج انڈسٹری سے مراد وہ سنت ہوگی جو رہائشی علاقوں میں قائم ہو جہاں زیادہ سے زیادہ مزدور کام کر رہے ہو اور سالانہ ٹون اوور بیس لاکھ روپے سے زائد نہ ہو سونے چاندی ہیرے اور زیورات کی سیلز ٹیکس ایک انیس سو نوے کے آخری شیڈیول میں شمولیت بہترین عالمی پریکٹس کو بنیاد بناتے ہوئے اور ٹیکس نیٹ میں توسیع کے لیے تجویز ہے کہ سونے چاندی ہیرے اور زیورات کی لوکل سیل پر قیمتی دھات اور زیورات کی بنوائی پر کم شرح سے سیلز ٹیکس نافذ کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ جولرز سیلز ٹیکس میں شامل ہو سکے سنگ مرمر کی سنت کے لیے سپیشل کو سیجے ٹیکس کی موجودہ شرح ایرو پانچ روپے فی یونٹ ہے تجویز ہے کہ اس شعبے میں بھی فروغ پر ستنہ فیصد کی شرح نافذ کی جائے آئی سیٹی قانون میں شامل ہونے والی دفعات تجویز ہے کہ ایسی خدمات یعنی سروسز جو صوبائی قانون میں قابل ادائی کی ٹیکس ہیں اور وہ آئی سیٹی قانون میں موجود نہیں انہیں ان کے مطابق آئی سیٹی قانون میں شامل کیا جائے ایسی خدمات جن پر پہلے ہی فیڈرل ایکسائز جوٹی نافذ ہیں انہیں آئی سیٹی قانون میں شامل نہیں کیا جائے گا تاکہ دوہرے ٹیکس سے بچا جا سکے کاروبار میں آسانی کے لیے اقدامات جناب سپیکر سیلز ریکس ایکٹ انیس سو نوے کی دفعہ ففٹی ایٹ بغیرہ اس کے اوپر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ اس اقدام سے ڈائریکٹر یا شیئر ہولڈر کو اختیار دیا جا رہا ہے کہ وہ کمپنی کے لیے اداشتہ تیکس کمپنی سے وصول کر سکے سیلز ٹیکس کی ریجسٹریشن کو سادہ بنانا قانون کرنے میں کاروبار کرنے میں آسانی سیلز ٹیکس ریجسٹریشن کے پروسٹیجر کو سادہ بنایا جا رہا ہے تاکہ ٹیکس کلیکٹرز اور ٹیکس گزاروں کے مابین رابطہ کم سے کم ہو اور نادرہ کے ای سہولت ملاقص کے ذریعے سیلز ٹیکس ریجسٹریشن ممکن بنائی جا سکے کابینہ ڈیویجن کی ہدایت پر اہم اختیارات وفاقی حکومت کے پاس رہیں گے ایسی تدویز تیار کی گئی ہیں کہ پروسیجر کے معاملات کے حوالے سے الفاظ وفاقی حکومت کو بورڈ یا انچارڈ وزیر کی منظوری سے بورڈ سے بدل دیا جائے ٹیکس گزاروں کی سہولت کے لیے ڈی ریجسٹریشن کے حوالے سے قوائد میں ترمین کی جا رہی ہے اب ڈی ریجسٹریشن کے پروسس کے دوران گوشوالے فائل کرنا لازمی نہیں ہوگا انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تجویز ہے کہ ڈی ریجسٹریشن کے آرڈر پر اپیل کی اجازت دی جائے جناب سپیکر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کے حوالے سے مندرجہ زیل اقدامات تجویز کیے گئے ہیں مختلف اشیاء پر ٹیکس کے ریٹس میں ہمانگی کے لیے چینی والی مشروبات کی کنزمشن کم کرنے کے لیے کولڈ رنگز پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی گیارہ اشاریہ دو پانچ فیصد سے بڑھا کر تیرہ فیصد کرنے کی تجویز ہے جناب سپیکر بناسبتی گھی اور کوکنگ آئل پر صرف فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لاغو ہیں پروڈیوسرز کو ویلی ایڈیشن پر ایک رپیہ فی کلوگرام کے حساب اور درامت شدہ خردنی آئل سیڈز کی ویلی ایڈیشن پر چالیس رپے فی کلوگرام کے حساب سے ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے ٹیکسز کی کلیکشن حقیقی پوٹینشل کے مقابلے میں انتہائی کم ہے اس سمر کے باوجود کہ خردنی تیل کی ستائیس فیصد پیداوار مقامی ہے مقامی پیداوار پر صرف آدھا ارب ٹیکس رسول ہوا ہے جبکہ امپورٹس پر اس ٹیکس کی مقدار بیالیس ارب روپے ہیں تجویز ہے کہ خردنی تیل گھی کوکنگ آئل پر ایفی ڈی بڑھا کر ستنہ فیصد کر دی جائے اور ویلی ایڈیشن ٹیکس کے بدلے میں ایک رپیہ فی کلوگرام ٹیکس کو ختم کر دیا جائے بیجو پر ریائیتی ریٹس کو بھی ختم کر دیا جائے ایسا گھی کوکنگ آئل جو ریٹیل پیکنگ میں کسی برینڈ نیم سے فروغت ہوتا ہے تجویز ہے کہ اس پر ریٹیل پرائس کے سترہ فیصد کے برابر سیلس ٹیکس آئید کیا جائے یہ بھی تجویز ہے کہ سیلس ٹیکس موڈ میں نارمل ایفی ڈی قانون کو بحال کیا جائے جس کے تحت انڈسٹری حقیقی ویلیو ایڈیشن پر ایفی ڈی ادا کرتی ہے نون ایریٹڈ سیرپ اور سکوشز پر ایفی ڈی کا اطلاع صحت کو پہنچنے والے نقصانات کو مندر نظر رکھتے ہوئے ریٹیل پرائس کے پانچ فیصد کے برابر ایفی ڈی مقارف کرنے کی تجویز ہے سیمنٹ پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی میں اضافہ سیمنٹ پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ڈیڑھ روپے فی کلو گرام کے حساب سے نافذ العمل ہے تجویز ہے کہ سیمنٹ پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بڑھا کر دو روپے فی کلو گرام کر دی جائے ایل این جی کی امپورٹ پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سولہ اشاریہ ایک آٹھ روپے فی ایک سو مقب فیٹ کو بڑھا کر مقاملی گیس کے برابر دس روپے فی ایم ایم بی ٹیو کرنے کی تجویز ہے کاروں پر فی ڈی فائنانس زمنی دوسرے ترمیمی ایکٹ دو ہزار انیس کے ذریعے ستارہ سو سی سی اور اس سے زائد انجن کپیسٹی کی حامل گاڑیوں پر دس فی سٹ کی شرح سے فی ڈی متعارف کرائی گئی تھی اب تجویز ہے کہ فی ڈی کے سکوپ کو وسیع کیا جائے اور اس تناظر میں مندرجہ زیل سلیبز متعارف کروائی جا رہی ہیں سو سے ایک ہزار سی سی دھائی فیصد کی شرح سے ایک ہزار ایک سی سی سے دو ہزار سی سی پانچ فیصد کی شرح سے اور دو ہزار ایک سی سی اور اس سے زائد پر ساڑھے سات فیصد فی ڈی وصول کی جائے سگرٹس پر فی ڈی میں اضافہ سگرٹس پر فی ڈی متعین ریٹس سے لاغو ہوتی ہے ان شروع کی کوپ قیمتوں کے لحاظ سے ہر سال بڑھانا پڑتا ہے فی ڈی کو مندجہ زیل طریقے سے بڑھانے کی تجویز ہے روایتی طور پر سگرٹس کو دو سلیبز میں تقسیم کر کے ٹیکس آئید کیا جاتا ہے لیکن دو ہزار ست سترہ میں ایک تیسری سلیبی متعارف کروائی گئی تاکہ کم قیمت والی غیر قانونی مارکٹ کو راگب کیا جا سکے لیکن اس کے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو بالائی سلیب پر پنتالیس روپے فی ایک ہزار سٹکس سے بڑھا کر باون سو روپے فی ایک ہزار سٹکس تک ٹیکس آئید کیا جا رہا ہے زیری سلیبز کے لیے موجود دو سلیبز کو زم کر کے سولہ سو پچاس روپے فی ون ہنڈر سکس کے لحاظ سے ٹیکس آئید کیا جا رہا ہے تجویز ہے کہ دو ہزار اٹھارہ انیس کے تخمینیں ایک سو چودہ عرب کے مقابلے میں ایک سو سنتالیس عرب روپے کا حدف حاصل کیا جائے گا اس حوالے سے قوت برداست لچک وغیرہ کا پورا پوری طرح خیال رکھا جائے گا انکم ٹیکس جناب سپیکر انٹرنیشنل بیکس بیسٹ پیکٹیسز سے پتا چلا کہ ٹیکسز معاشی لین دین کی ڈاکیومنٹیشن کا نتیجہ ہوتے ہیں اس بجٹ کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ مویشت کی ڈاکیومنٹیشن کو فروغ دیا جائے اور ان لوگوں سے ٹیکس وصول کیا جائے جو اسے افورڈ کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ ٹیکس ویڈ گولڈنگ اور مفروضوں کا مبنی قوانین سے جمع کیے جائے جیسا کہ آپ اس فائنینس بل میں تجویز کردہ متعد ترامیم کی صورت میں دیکھیں گے کہ آئید ٹیکس سے بچنے کے نیم قانونی کلچر کو فروغ دینے کی بجائے اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ وہ تمام لوگ جن پر قانونی کور پر آمدن کے گوشوارے جمع کروانا لازم ہے وہ جمع کروائیں اور قانون کے مطابق قابل ٹیکس آمدن پر ٹیکسز ادا کریں یہ اس ملک کے ٹیکسیشن کے نظریے میں ایک بڑی اور عام تبدیلی ہے ہمارا اس بات پر کفتہ یقین ہے کہ وہ تمام لوگ جن پر ٹیکسز لاغو ہوتے ہیں انہیں گوشوارے جمع کروانے چاہیں اور واجب لدہ ٹیکسز ادا کرنے چاہیں ان کے ساتھ ساتھ ہم ٹیکس فائلز پر بھی اضافی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے ہم عامدن کے گوشوارے جمع کروانے کے لیے غیر شخصی بنیادوں پر بہت سادہ اور خودکار طریقہ کار متعارف کرا رہے ہیں ان دو ضروری اقدامات سے ہمارے ٹیکس قانون میں بنیادی نقائص دور ہوں گے بدترین پریشر کے باوجود کمپنیوں کے لیے کارپریٹ ریٹ میں اضافہ نہیں کیا جا رہا تاکہ کارپٹائزیشن کو فروغ دیا جا سکے اس بات کو بھی یقین بنایا گیا ہے کہ کارپٹ سیکٹر کے اندر کاروبار کو چلانے والے بزنس مین کی عامدن پر آئیٹ ٹیکس کے ریٹ کو غیر کارپٹ سیکٹر کے کاروبار چلانے والے افراد پر ٹیکس ریٹ سے کم رکھا جائیں ریفنڈ بانڈز کا ادرا رکل ہوئے انکم ٹیکس ریفنڈز کے باعث کاروباری افراد کے لیے پیدا ہونے والی کیش کے مسائل کو دور کرنے کے لیے ایف بی آر کی ایف بی آر ریفنڈ سیٹلمنٹ کمپنی لیمیٹڈ کے ذریعے ٹیکس ریفنڈ بانڈز جاری کرنے کی تجویز ہے ایف بی آر ریفنڈ سیٹلمنٹ کمپنی لیمیٹڈ کو پرامسری نوٹ جاری کرے گی جس میں ریفنڈ کلیم جمع کروانے والے کی تفصیلات اور اسے واجب ادا ریفنڈ کی رقم کی تفصیلات موجود ہوئے ہیں رواہ مالیاتی سال کے دوران اس طرح کے موڈل پر سیلز ٹیکس ریفنڈ کے حوالے سے عمل کیا گیا ہے اس طریقے سے کاروباری برادری کے خدشات کو کامیابی سے دور کیا گیا ہے سابقہ حکومت نے قانون میں ایک دفعہ متعارف کروائی ہے جس کے تحت کوئی بھی فرد جس میں مقررہ تاریخ تک ٹیکس گوشوارے جمع نہ کروائے ہو اس کا نام ٹیکس گزاروں کی فال فہرست یعنی ایکٹیف ٹیکس پیلس میں شامل نہیں کیا جا سکتا اس طرح کوئی بھی فرد جس میں مقررہ تاریخ کے بعد گوشوارے جمع کروائے ہو وہ نون فائلر ہی شمار ہوگا اس پر زیادہ ٹیکس ریٹس لاغو ہوں گے یہ ایک نائنصافی تھی اور اس فرد کے لیے بہت پریشانی کا باعث تھی جو گوشوارے جمع کروانے کے باوجود نون فائلر ہی شمار ہو مقررہ تاریخ کے بعد ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے ایٹی ایل میں نام شامل نہ ہونے کی شرعہ کو ختم کیا جا رہا ہے جائداد کی خریداری پر پابندی کا خاتم سابقہ حکومت نے یہ پابندی آئید کی تھی کہ کسی نون فائلر کے نام پر پچاس لاکھ روپے سے زائد کی جائداد کو ریجسٹر یا ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ جائداد کی خریداری پر اس پابندی کے مطلوبہ لتائج نہیں ہوئے اس کے ساتھ ساتھ اس عدالت میں اسے عدالت میں قانونی طور پر چیلنج بھی کر دیا گیا ہے اس لیے غیر منقولہ جائداد کی خریداری پر آئید یہ پابندی ختم کرنے کی تجویز ہے نئے گریجوئٹس کو ملازمت فراہم کرنے والے افراد کے لیے ٹیکس کریڈٹ حکومت کی اس پالیسی کو مدد نظر رکھتے ہوئے کہ نئے گریجوئٹس کو ملازمت کے مواقع فراہم کیے جائیں ایسے گریجوئٹس کو ملازمت فراہم کرنے والے افراد کو ایک نیا ٹیکس کریڈٹ دینے کی تجویز ہے ہائر ایڈوکیشن کمیشن سے تصدیق شدہ یونیورسٹیوں اور اداروں سے خال ہی میں گریجوئٹس مکمل کرنے والے نوجوانوں کو ملازمت فراہم کرنے والے افراد کو ادا کردہ سالانہ تنخواہ کے حساب سے ٹیکس ریبیٹ دیا جائے گا یہ ٹیکس ریبیٹ کاروباری اداروں کی طرف سے اپنے ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی کی مد میں کلیم شدہ خراجات کے علاوہ ہیں ایسے افراد جنہوں نے یکم جولائی دوہزار سترہ کے بعد گریجوئیشن مکمل کی ہوگی انہیں ٹیکس ریبیٹ کے مقصد کے لیے نیا گریجوئٹ تصور کیا جائے گا ریونیو کے اقدامات پائنینس ایکٹ دوہزار اٹھارہ میں تنخواہ دور اور غیر تنخواہ دار دونوں افراد کے لیے ٹیکس کی شروع میں نمائع کمی کی گئی تھی اس سے بیشتر قابل ٹیکس آمدن کی کم سے کم حد چار لاکھ روپے تھی اس سے بیشتر قابل ٹیکس آمدن کی کم اس کم حد چار لاکھ روپے تھی فائنینس ایکٹ دوہزار اٹھارہ کے ذریعے اس کم سے کم حد کو تین گناہ بڑھا کر بارہ لاکھ روپے کر دیا گیا تھا اس کے نتیجے میں محصولات کی مد میں اسی عرب روپے کا بڑا نقصان ہو گیا عام طور پر قابل ٹیکس آمدن کی کم سے کم حد اس ملکی فیکس آمدن کے تناسب سے ہوتی ہے اور اس طرح کہ غیر معمولی اضافے کی مثال نہیں ملتی اس لیے تجویز ہے کہ قابل ٹیکس آمدن کی کم سے کم حد پر نظر ثانی کر کے اسے تنخواہ دار طبقے کے لیے چھے لاکھ روپے اور غیر تنخواہ دار طبقے کے لیے چار لاکھ روپے کر دیا گیا تجویز ہے کہ چھے لاکھ روپے سے زائد آمدن والے تنخواہ دار افراد کے لیے دیارہ قابل ٹیکس لیبز پانچ فیصد سے پینتیس فیصد تک یہ پروگریسیو ٹیکس ریٹس کے ساتھ مطارف کروائے جائیں چار لاکھ روپے سے زائد آمدن والے غیر تنخواہ دار افراد کے لیے آمدن کی آٹھ سلیبز سے پینتیس فیصد ٹیکس ریٹس کے ساتھ مطارف کروائے جائیں کمپنیوں کے لیے ٹیکس ریٹس کا بیس فیصد پر تائیم فائنانس ایک دوہزار چودہ سے قبل کمپنیوں کے لیے ٹیکس کی شرعہ پینتیس فیصد تھی ٹیکسوں کی شرعہ میں ٹیکس سال دوہزار چودہ سے ٹیکس سال دوہزار اٹھارہ تک ہر سال ایک فیصد کمی کر کے اسے تیس فیصد تک لایا گیا کمپنیوں کے لیے ٹیکس ریٹس کو دوہزار اٹھارہ میں تیس فیصد سے ٹیکس سال دوہزار تئیس میں پچیس فیصد تک کم کرنے کی تجویز تھی اس وقت شرعہ 29 فیصد ہے چونکہ ٹیکس ریٹ میں پہلے ہی 35 فیصد سے 29 فیصد تک نمائع کمی کی جا چکی ہے اور ملک کو معاشی حالات ملک کو معاشی حالات کو بھی مدنظر رکھتے ہوئے تجویز ہے کہ کمپنیوں کے لیے ٹیکس ریٹ کو اگلے دو سال کے لیے 29 فیصد پر فکسٹ کر دیا جائے گفٹ کی وصولی آمدن تصور ہوگی غیر ظاہر کردہ ذرائع آمدن سے کٹھی ہونے والی دولت کو جواز فرہم کرنے کے لیے استعمال ہونے والے طریقوں میں سے ایک عام طریقہ یہ ہے کہ سرمایہ کاری کو کسی گفٹ کی وصولی ظاہر کیا جائے اس حوالے سے ڈیٹا کے تجزیعے سے پتا چلتا ہے کہ انکم ٹیکس گوشواروں کے مطابق تحیف کی مالیت 256 ارب روپے سے زائد ہے اس لوپ ہول کے خاتمے کے لیے تجویز ہے کہ وصول ہونے والے گفٹ کو دیگر ذرائع سے حاصل تاہم قریبی رشتہ داروں سے وصول ہونے والے تحائی پر اس قانون کا اطلاق نہیں ہوگا ڈیپریسییشن اور بروٹ فارورڈ لوسز کو سوپر ٹیکس کے لیے آمدن کے حساب کے وقت شمار نہیں کیا جائے گا سوپر ٹیکس فائنینس ایک 2015 کے ذریعے متعارف کروایا گیا تھا یہ تمام بینکنگ کمپنیوں اور ایسے دیگر افراد پر لاغو ہوتا ہے جن کی آمدن پچاس کروڑ روپے سے زائد ہو سوپر ٹیکس کے لیے واجب الوداع رقم کے حساب کے وقت ڈیپریسییشن اور سابقہ کاروباری نقصانات کو شامل نہیں کیا جاتا تاہم بینکنگ کمپنیوں کے صورت میں انہیں شامل کیا جاتا ہے ٹیکس کے حوالے سے ایک جیسے برطاؤ کو یقینی بنانے کے لیے تجویز ہے کہ بینکوں کے لیے بھی قانون کو دوسرے اداروں کے مطابق کیا جائے گا ٹیکس کریڈٹ میں کمی اور ٹیکس سال 2019 کے بعد اس کا خاتم اس وقت ایسے تمام سنتی ادارے جو توسی بسط بیننسنگ موڈنائزنگ اور تبدیلی کے لیے مشینری خریدنے کی پر سرمایہ کاری کرتے ہیں انہیں مشینری کی قیمت خریدنے کے دس فیصد کے برابر ٹیکس کریڈٹ کی اجازت ہوتی ہے ٹیکس کریڈٹ کی اس سہولت کو فائنانس ایکٹ 2010 کے ذریعے متعارف کروایا گیا تھا اور یہ تیس جون 2015 تک بستیاب تھی اگرچہ یہ سہولت پہلے ہی اپنی افادیت ہو چکی تھی پھر بھی سابقہ حکومت نے اس میں دو ہزار اکیس تک توسی کر دی تھی ڈیٹا کی تجزیے سے پتا چلتا ہے کہ اس ٹیکس کریڈٹ کا دعویٰ کئی ایسی کمپنیوں کے طرف سے بھی آیا ہے جو ان مراد کے بغیر بھی مشینری پر یہ سرمایہ کاری کرتی ہیں تجویز ہے کہ ٹیکس سال 2019 کے لیے ٹیکس کریڈٹ کو مشینری کی قیمت خرید کے دس فیصد سے کم کر کے پانچ فیصد کر گیا جائے اور اس کے بعد اس کریڈٹ کو ختم کر دیا جائے تاہم اس کریڈٹ کی براڈ فورڈ ایڈجسمنٹ جاری رہے گی اور سنتوں کو انیشنل ڈپریسییشن کی سہولت بھی میسر رہے گی مقامی رویلٹی پر ٹیکس کی واپسی کسی بھی نون ریزیڈنٹ شخص کو رویلٹی کی رقم کی ادائیگی پر ویڈھولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی کی جاتی ہے تاہم کسی ریزیڈنٹ شخص کو رویلٹی کی اکم ادا کرنے کی صورت میں ایسا ویڈھولڈنگ ٹیکس نہیں کٹا جاتا اب مقامی داروں کی نمود و ترقی میں اضافہ ہو گیا ہے جو کہ رویلٹی سے آمدن حاصل کر رہے ہیں لیکن ایسے افراد کی حقیقی آمدن کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا اس لیے یہ تجویز ہے کہ رویلٹی کی مجموعی رقم پر پندرہ فیصد کی شرا سے ریزیڈنٹ افراد سے ویڈھولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی کی جائے ریل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے ٹیکس کے نظام کی درستگی فیلحال غیر منقولہ جائداد پر کیپٹل گیم کی جائداد رکھنے کی مدت کی بنیاد پر علیدہ طور پر ٹیکس لگایا جاتا ہے یہ تجویز دی جاتی ہے کہ کیپٹل گین سے ہونے والی آمدن پر عمومی ٹیکس کی شرا کے مطابق عام ٹیکس کے نظام کی تحت ٹیکس لگایا جائے اس طرح یہ بھی تجویز کیا جا رہا ہے کہ کیپٹل گین کے لیے خالی پلوٹ کی صورت میں دس سال کے اندر فروخت اور تعمیر شدہ بکانات کی صورت میں پانچ سال کے اندر فروخت کی مدت مقرر کی جائے پہلے سال میں فروخت کی صورت میں عام آمدن کے مطابق ٹیکس لاغو ہوگا سال کے بعد فروخت کی صورت میں تین جتھائی آمدن پر ٹیکس بیا جائے گا اس وقت اگر غیر منقولہ جائے داد کا ایک قریدار جائے داد کی ڈی سی مالیت اور ایف بی آر مالیت کے مابین فرق پر تین فیصد ٹیکس ادا کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ رقم کے مذکورہ فرق پر سرمایہ کاری کے ذریعے کی وضاحت کریں یہ غیر ظاہر کردہ رقم کو وائٹ کرنے کا ایک مستقل طریقہ ہے جو بین الاقومی ٹیکس کے حصولوں کے خلاف ہے اس لیے یہ تجویز پیش ہے کہ ایسی رقم پر تین فیصد کی شراب پر ٹیکس واپس لینے جائے ایف بی آر نے بڑے بڑے شہروں میں غیر منقولہ جائداد کے ویلیویشن ٹیبل کو تعریف کرائے ہیں بورڈ کی طرف سے مشتہر کردہ شراب اب بھی اصل مارکٹ قیمت سے کم کافی کم ہے اس لیے یہ سمجھا جاتا ہے کہ بیر غیر منقولہ جائداد کے لیے ایف بی آر کی شراب اصل مارکٹ قیمت کے قریب ہو یا تقریباً اسی فیصد دے جائے جیسا کہ غیر منقولہ جائداد کی ایف بی آر مالیت میں ہونے والے اضافے سے حقیقی خریدار اور فروغ کرندہ پر ٹیکس لگانے کی شراب میں اضافہ ہوگا یہ تجویز ہے کہ غیر منقولہ جائداد کی خریداری پر ویڈھولڈنگ ٹیکس کی شراب دو فیصد سے ایک فیصد تک ہے اس وقت جائداد کی خریدار پر ویڈھولڈنگ ٹیکس صرف اس صورت میں لگایا جاتا ہے جب جائداد کی مالیت چار ملین روپے سے زائد ہو اس ٹیکس سے بچنے کے لیے رقم کو کوڑ کر چار ملین روپے سے کم کیا جاتا ہے جبکہ جائداد کی اصل قیمت چار ملین روپے سے زائد ہوتی ہے اس حد کے ولت استعمال کے روپ تھام کے لیے جائداد کی قیمت کا لحاظ رکھے بغیر خریداری پر ویڈھولڈنگ ٹیکس لینے کی تجویز دی جا رہے ہیں نون فائلس کے لیے کاروبار کرنے کی زیادہ لاغت کا تصور سب سے پہلے فائنینس ایک دوزار چودہ میں بھی متعارف کرایا گیا تھا اور نون فائلس کے لیے الگ اور زیادہ شراؤں کو مقرر کیا گیا تھا تاہم اس سے یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ اب نون فائلس اپنی آمدنی کے ٹیکس گوشوارے جمع نہ کرانے کا انتخاب کر سکتا ہے اور اس طرح زیادہ ٹیکس جمع کرانے سے دستمردار ہو سکتا ہے اگرچہ اس اقدام کا مقصد فائلس کی تعداد کو بڑھانا تھا لیکن اس وقت کے ساتھ اس اقدام سے اضافی ریونیو بڑھانے پر توجہ منتقل ہو گئی اس کے علاوہ ایسے افراد جنہیں اپنے گوشوارے جمع کرانے کی ضرورت نہیں تھی یا جنہوں نے ابھی کاروبار شروع کیا تھا انہیں بھی زیادہ ٹیکس جمع کرانے سے بچنے کے لیے گوشوارے جمع کرانے کی ضرورت تھی اس غلط فہمی کو ختم کرنے کے لیے نون فائلس زیادہ ٹیکس ادا کرنے اور مخصوص بے قائدگیوں کو دور کرنے کے ذریعے کسی بھی مصیبت سے بچ سکتے ہیں اس طرح انہیں نون فائلس قرار دیا جاتا ہے اس کی بجائے ایک نئی سکیم جو ایسے افراد پر توجہ مرکوز کرتی ہے جن کے نام فعال ٹیکس گزاروں کی فہرست ای ٹی ایل میں شامل نہیں متعارف کرانے کی تجویز دی جاتی ہے یہ سکیم اس وقت زیادہ ٹیکس دینے والے نون فائلس کے حوالے سے ایک اہم تبدیلی کی دائی ہے جس میں فعال ٹیکس گزاروں کی فہرست ای ٹی ایل میں شامل نہ ہونے پر نہ صرف سزا دی جاتی ہے بلکہ ایسے افراد سے گوشوارے جمع کرانے کے لیے ایک موسط طریقہ کار بھی متعارف کرایا جاتا ہے اس زمن میں دسویں شڈیول شڈیول کے عنوان سے ایک نیاش شڈیول قانون میں متعارف کرانے کی تجویز ہے جس میں انلینڈ ریولیو ڈپارٹمنٹ کا وضا کردہ طریقہ اختیار کرنے کی پیشکش کی جائے گی تاکہ ایسے افراد گوشوارے جمع کرائیں جو کہ آمدن تو کماتے ہیں لیکن اپنی آمدن کے گوشوارے جمع نہیں کراتے ہیں موجودہ نظام کے تحت ٹرانزیکشنز میں شامل لوگوں کو اپنے اصل منافع پر ٹیکس ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی بجائے ترسیلات زر پر جمع کردہ یا منحہ کردہ ٹیکس کو ان کی ٹیکس کی حتمی ذمہ داری سمجھا جائے گا چونکہ منحہ کردہ ٹیکس ہی حتمی ٹیکس ہوتا ہے اس لیے ایسے افراد آڈٹ کی جانچ پتال سے محفوظ رہتے ہیں پھل وقت حتمی ٹیکس کے نظام کمرشل درامت کنندگان برامت کنندگان اشیاء کے کمرشل سپلائرز ٹھیکے دار انعامات سے آمدن کمانے والے افراد پیٹرولیو مصنوعات کے فروض کنندگان بروکریج یا کمیشن سے آمدن حاصل کرنے والے لوگ اور سی این جی سٹیشنز میں کمائی کرنے والے افراد کے لیے دستیاب ہے ایسے افراد کو ٹیکس کے باقاعدہ نظام میں لانے کے لیے ان ٹرانزیکشن سے جمع کردہ یا منح کردہ ٹیکس کو ایکسپورٹرز انعامات جیتنے اور انعامات جیتنے والوں اور پیٹرولیو مصنوعات کے فروض کنندگان کے علاوہ کم از کم ٹیکس سمجھا جائے گا یہ اقدام حتمی ٹیکس نظام کو مرلہ وار نافذ کرنے کی جانب سے ایک عام پیش رفت ہے ڈیویڈن سے آمدن پر ٹیکس کو الگ سے شمار کیا جاتا ہے اور یہ عمومی ٹیکس نظام کے تحت آمدن کا حصہ نہیں ہوتا ہے منافذ سے آمدن کے لیے عمومی شرعہ پندنہ فیصد ہے جسے بہت کم خیال کیا جاتا ہے کیونکہ منافذ پر آمدن حاصل کرنے کے لیے خراجات نہیں کیا جاتا ہے پھل وقت منافذ پر آمدن پر بہت کم شرعہ سے ٹیکس گیا لگایا جاتا ہے کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ کمپنیاں پہلے ہی مکمل شرعہ سے ٹیکس ادا کرتی ہیں تاہم ایسی کمپنیاں جو مستشنہ یا دستیاب ٹیکس کریڈٹ اور الاؤنس کی وجہ سے ٹیکس ادا نہیں کرتی ان کے لیے تجویز کیا جاتا ہے کہ ایسی کمپنیوں سے حاصل کردہ منافذ سے آمدن پر عمومی ٹیکس کے ٹیکس پچیس فیصد ٹیکس لگایا جا سکے امارات کی عمومی زندگی کے دورانیاں تیس سال سے زیادہ ہوتا ہے تاہم ہر سال دس فیصد کی شرعہ سے امارات کی فرسودگی کی اجازت دی جاتی ہے اور پہلے انیشنل ڈپریسییشن کی پندنہ فیصد کی اجازت بھی دی گئی ہے اس طرح امارات کی کل لاغت کا پچیس فیصد فرسودگی کے طور پر پہلے سال کلین دعویٰ کیا جاتا ہے جو امارات کی اصلی اور عمومی زندگی کے مکمل طور پر برقس ہوتا ہے اس لیے یہ تجویز دی گئی ہے کہ امارات پر انیشنل ڈپریسییشن کے الاؤنس کو ختم کر دیا کرزے پر منافذ کی آمدن پر ٹیکس پھل حال کرزے پر منافذ کی آمدن پر علیدہ سے پانچ ملین پانچ سے پچیس ملین اور پچیس ملین سے زائد کرز پر منافذ پر بلترطیب دس فیصد بارہ اشاریہ پانچ فیصد اور پندرہ فیصد کی شرعہ پر ٹیکس لگایا جاتا ہے متعلقہ منافذ پر پندرہ فیصد ستارہ اشاریہ پانچ فیصد اور بیس فیصد کی شرعہ سے نظر ثانی کرنے کی تجویز ہے کرز پر منافذ کی کٹوتی کی شرعہ پر بھی نظر ثانی کر کے دس فیصد سے پندرہ فیصد اضافہ کرنے کی تجویز ہے مزید بنا مسکورہ والا الگ شرعوں کو چھتیس ملین روپے تک کرز پر منافذ پر اطلاق ہوگا اور چھتیس ملین روپے سے زائد کرز پر منافذ کی رقم کل آمدن کا حصہ ہوگی اور عمومی شرعہ پر ٹیکس لگے گا یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ منفیکچرز اپنے ساتھیوں کو کمیشن ایجنٹس ڈیلرز مقرر کرتے ہیں جنہیں وہ اپنے اصل ٹیکس ادا کرنے کی ذمہ داری سے اجتناب کرنے کے لیے زائد کمیشن کی شکل میں اپنے منافذ کی رقم منتقل کرتے ہیں اس لئے تجویز ہے کہ سپلائز کو کل رقم کے صفحہ دساریہ دو فیصد سے زائد ادا کردہ کمیشن کی رقم کی اجازت نہیں ہوگی جب تک یہ ڈیلرز سیلز ٹیکس ایکٹ انیس سو نوے کے تحت ریجسٹر نہ ہوئی فائنینس ایکٹ دوہزار اٹھارہ کے ذریعے دس ملین روپے کی حد آئید کی گئی تھی تاکہ فورن ٹرانزیکشنز کی صورت دس ملین روپے کے سورسز پوچھنے کی اجازت نہیں تھی چونکہ عام مزدوروں کی ریمٹنسز کا حجم بہت کم ہوتا ہے اس لئے یہ تجویز ہے کہ فورن ریمٹنسز کے ذریعے سرمایہ کاری کے ذریعے کی وضاحت کرنے کے لیے حد دس کروڑ روپے کی جا رہی ہے بینکنگ اور انشورنس کمپنیوں کے اصلاحات بینکنگ اور انشورنس کمپنیوں بینکنگ اور انشورنس کے نظام میں تبدیلیں لائی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے حکومت کوئنس ایکٹرز کی حقیقی عامدن پر ٹیکس لگانے میں مدد ہوگی جائداد کی خریداری یا فروخت کے لیندین یہ اصل قیمت جاننے کے لیے یہ تجویز دی جاتی ہے کہ غیر منقولہ جائداد کی صورت میں پانچ ملین روپے سے زائد اور منقولہ جائداد کی صورت میں ایک ملین یا اس سے زائد کی جائداد کے لیے ضروری ہوگا کہ اسے بینک چیک کے ذریعے سے خریدا جائے اور اس شرط کے خلاف ورزی کی صورت میں ایسے احساسوں پر ڈپریسییشن بھی دستیاب نہیں ہوگی اور کیپٹل گین کے لیے اس کی قیمت خرید کو صفر تصور کیا جائے گا قانونی کاروائی کے عمل کو آسان بنانے کی تجویز ہے یہ بھی تجویز دی جاتی ہے کہ قانونی کاروائی کے ذریعے سپیشل جج کی عدالت میں مقدمہ کیا جائے گا اور مذکورہ شخص کی گرفتاری بھی ممکن ہو سکے گی ٹیکس بیس کو وسیع کرنے کے لیے معیشت کے مخصوص شعباجات کی جانب سے گوشوارت جمع کرانے اور قابل ادا ٹیکس کے تائین کے حوالے سے قوائد و زوابط کو آسان اور سادہ بنانے کی ضرورت ہے اس مقصد کے لیے ایک نئے شعبے کے قیام کی تجویز ہے جو ٹیکس کے دائرہ کار اور ادائی کی ریکارڈ کیپنگ کے لیے مخصوص قوائد و زوابط کی صلاحت کرنے چھوٹے کاروبار تعمیراتی کاروبار میڈیکل پریکٹیشنرز ہسپتال تعلیمی ادارے اور وفاقی حکومت کی جانب سے بتائے گے کسی بھی شعبہ کے حوالے سے گوشوارت جمع کرانے اور تشخیص کے لیے طریقہ کار وزاک کیا جا سکے گا مخصوص شرائط کی تکمیل کے بعد غیر منافع بقش تنظیموں ٹرسٹ اور بیلفر اداروں کو سو فیصد ٹیکس دینے کی ٹیکس کریڈٹ دینے کی اجازت ہے قانون کے تحت کمیشنر کے ذریعے منظور شدہ غیر منافع بقش تنظیموں ان پیوز کو سو فیصد ٹیکس کریڈٹ دینے کی اجازت ہے جب ان پیوز کی منظوری کی شرط موجود ہو تو ٹرسٹ اور بیلفر اداروں کے لیے ایسی شرط کا اطلاق نہیں ہوتا یہ تجویز دی جاتی ہے کہ ٹرسٹ اور بیلفر اداروں کو چاہیے کہ وہ سو فیصد ٹیکس کریڈٹ کی سہولت حاصل کرنے کے لیے ان پیوز سیٹس کی منظوری حاصل کریں ٹرانسٹر پرائسنگ ایک عمومی طریقہ ہے جس میں سسٹر کمپنیوں کے ذریعے منافع کام ظاہر کیا جاتا ہے ایسی صورتحال میں لین دین میں اصل مارکیٹ کی قیمت کو یقینی بنانے کے لیے ڈیٹا کا جمع موازنہ کرنے کی ضرورت ہے چونکہ اس قسم کا ڈیٹا آسانی سے دستیاب نہیں ہوتا اس لیے تجویز یہ ہے کہ کمیشنر کو ایک خود مختار چارٹڈ اکاؤنٹنٹ فرم سے ایسا ڈیٹا حاصل کرنے کے لیے اختیار دینا چاہیے موجودہ قانون کے تحت افراد کی اسوسییشن کے تحت ایک رکن کی جانب سے قابل ادا ٹیکس اسوسییشنوں کے وصول کیا جا سکتا ہے اس کے برقس افراد کی اسوسییشن کی طرف سے قابل ادا ٹیکس اس کے رکن سے وصول نہیں کیا جا سکتا ہے ٹیکس یقونی بنانے کے لیے یہ تجویز ہے کہ جہاں افراد کی اسوسییشن کی جانب سے قابل ادا ٹیکس کسی بھی فرق سے وصول کیا جا سکتا ہے جو اسوسییشن کا رکن ہو آڈٹ اور تشخیص کی علیدگی یہ تجویز پیش کی جاتی ہے کہ آڈٹ کی تکمیل اور آڈٹ رپورٹ کے اجراع کے عمل کو آڈٹ کی بنیاد پر آمدن کی تشخیص سے علیدہ کیا جا سکتا ہے قانون کے تحت آڈٹ اور تشخیص کے شرائط کو الگ کرنے کے ذریعے یہ تجویز دی جاتی ہے کہ آڈٹ اور تشخیص کے فرائزکار الگ اور خودمختار افسران کے ذریعے انجام دیے جائیں گے تاکہ سیلس ٹیکس گزاروں سے غیر جانبدار بیویے کو یقینی بنایا جا سکے فیل وقت صرف ٹیکس گزاروں تو چاہیے کہ وہ ٹیکس کے مقاصد کے تحت بورٹ سے ریجسٹرڈ ہوں کاروبار سے آمدن حاصل کرنے والے افراد جو ٹیکس کے زمرے میں نہیں آتے انہیں ریجسٹرڈ ہونے کی ضرورت نہیں ایک قابل اعتماد ڈیٹا بیس تشکیل دینے کے لیے یہ تجویز دی جاتی ہے کہ کاروبار سے آمدن کمانے والے ہر ایک شخص حتیٰ کہ ٹیکس سے زمرے سے کم ہو اسے چاہیے کہ وہ نادرہ سہولت مراکز کے ذریعے بورٹ سے کاروباری لائسنس حاصل کریں واضح رہے کہ اس اقدام کا مقصد کم آمدن والے کاروبار سے گوشوارا اور ٹیکس لینا نہیں بلکہ قومی معیشت کو دوکیمنٹیشن کرنا ہے آخر میں حکومت ملک کو کی لائی ہوئی ہے ایک آسان راستہ تو یہ بھی تھا کہ ہر مقامی اور بینلقوامی ذریعے سے بہت زیادہ کرزا پکڑ لیا جاتا مگر حکومت جل بازی کے حال نہیں چاہتی بلکہ ہم نے ملک کی خاطر مشکل راہ کا انتخاب کیا ہے جیسا کہ پہلے کہا گیا کہ ہم نے مالی انتظام کے ہر شعبے جیسے میکرو پولیسی ریفارم سے لے کر بزنس فلو تک اور کرز کی وسط مدتی پولیسی تک ہر معاملے کا احتاطہ کیا ہے پہلے ایک آج سال سخت ہوگا مگر پھر پائیدار بنیادوں پر ہماری محنت کا پھل انشاءاللہ ملنا شروع ہو جائے گا جس کا فائدہ سب لوگوں کو ہوگا جیسا کہ قائد عظم محمد علی جنہ نے فرمایا ہے یقین نظم اور کام کی لگن کے ساتھ ایسا کچھ نہیں جو اب حاصل نہ کر سکتے ہیں بیٹن حماد بیٹن حماد آئیت اب نمبر تری مسٹر محمد ازر بنیسٹر آف سٹیٹ پر پائیناس آئیتم نمبر تری وزیر مملکت برائی ریونیو حماد ازر اس وقت آئندہ مالی سال دوہزار انیس بیس کا پاکستان تحریک انصاف کا بجٹ پیش کر رہے تھے ملکت برائی رنززار AXS's demand for grants and appropriation per 7 financial standards. Item number 4. Mr. Mohamed Azhar, Minister for State Finance 2. Item number 4. I beg to introduce a bill to give effect to the financial proposals of the federal government for the year beginning on the 1st day of July 2019 and to amend certain laws, the Finance Bill 2019. موسیقی